اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میسپان ڈاکٹر نبیہ علی خان اور اس وقت ہم موجود ہیں ایک ایسے لائف پروگرام میں جس میں ہم نے خاص طور پر کل بھی یہ پروگرام لائف آپ کے لئے کیا رحمان فاؤنڈیشن کے حوالے سے کیونکہ رحمان فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو انیس سو ترانوے سے کام کر رہا ہے اور ایسے مستحق غریب نادار افراد کے لئے کام کر رہا ہے ایسے مریضوں کے لئے کام کر رہا ہے جو گردوں کی محلق بیماری میں مبتلا ہیں آپ کو پتہ ہے کہ گردوں کا علاج پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگا ہے اور مشکل ترین اس وجہ سے ہے کہ اگر آپ کسی بھی سرکاری ہسپتال میں جائیں یا پرائیویٹ ہسپتال میں جائیں تو آپ کو ڈیٹ پر ڈیٹ مل جاتی ہے اور گردوں میں جو ڈائلیسز کا پروسس ہے ظاہر ہے کہ جو پیشنٹ ڈائلیسز پہ ہوں وہ بالکل ویٹ نہیں کر سکتے ہیں اس لئے اگر کسی کو تین مہینے کا ٹائم دے دیا جائے دو مہینے کا ٹائم دے دیا جائے تو اس کے پاس تو شاید اگلے تین دن بھی جو ہے وہ مشکلوں گزارنا اس لئے رحمان فاؤنڈیشن نے یہ بیڑا اپنے سر اٹھایا اور کئی عرصے سے کئی سالوں سے یہ خدمت عوام کی کرتے آ رہے ہیں ان بچارے غریب عوام کی خدمت کر رہے ہیں ان غریب نادار مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں جو گردے کے پیشنٹ ہیں جو اس وقت اس پروسس میں ہیں کہ ان کے ڈائلیسز ہو رہے ہیں جو پاکستان میں بہت مہنگا علاج تصور کیا جاتا ہے ایون کے جو سائب استطاعت لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ڈائلیسز کے لئے پاکستان سے باہر جانا پڑتا ہے لیکن ہم خوش قسمت ہیں کہ رحمان فاؤنڈیشن جیسا ادارہ ہمارے پاس ہے جو غریب اور نادار لوگوں کو فری آف کاسٹ بلکل ایک روپیہ بھی وہ خرص نہیں کر سکتے ایک روپیہ بھی ان سے نہیں لیتے ہیں اور ان کا علاج جو ہے وہ کیا جا رہا ہے یہاں پر اور اتنا اچھا علاج ہو رہا ہے کہ ڈائلیسز کا جو پروسس ہے جس وقت میں اور جیسے پیشنٹ کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے ویسے ہی مل رہا ہے ہمارے پاس رحمان فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹرز یہاں پر آج موجود ہیں کل بھی آپ نے دیکھا تھا کہ ان کے ڈائریکٹرز سے ہماری بات ہوئی تھی سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں راو محمد اسلام صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں رحمان فاؤنڈیشن کے مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ ہیں اور جس طریقے سے سیکلوجیکل ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے ایک پروسس سے گزر کر جو ہے وہ پیشنٹ کو ایک مشین سے گزارا جاتا ہے اس سے پہلے اس کو کن کن سیکلوجیکل پروسس سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کو کیسے ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے یہ ہم پوچھیں گے راو محمد اسلام صاحب سے اسلام علیکم صاحب خوش آمدید کہتی ہو آپ کو صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نوازش گل جمال لودی صاحب جو کل بھی ہمارے ساتھ موجود تھے ڈائریکٹر ہیں رحمان فاؤنڈیشن کے اور ماشاءاللہ اپنی خدمات عرصہ کئی سالوں سے جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں سر بہت شکریہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ملک کا ایک بہت خاص نام منشاہ کازی صاحب جو لوگ اردو عدب سے واقف ہیں کیونکہ یہ رائٹر بھی ہیں انیلسٹ بھی ہیں سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں لوگوں کی خدمت کا جذبہ لے کر سب سے پہلے راہو محمد اسلام صاحب سے بات شروع کرتے ہیں سر آپ مائنڈ سائنس ایکسپورٹ ہیں ماشاءاللہ اور یہ ایکسپورٹیز آپ کے پاس ہے کیسے جب پیشنٹ وہاں پر آتے ہیں رحمان فاؤنڈیشن میں اور گردو کی اس ملک مرس میں مبتلا پیشنٹ کہ جن کے پاس اگلی سانس کا بھی کوئی پروسس نہیں کہ وہ ان کے لیے جو ہے وہ اگلی سانس لینا بھی بہت مشکل ہے کیسے ان کو ٹریٹ کرتے ہیں اصل میں جو انسان ہے نا یہ کسی ایک چیز کا بنا ہوا نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کچھ جسم نہیں ہے اس سب سے پہلے اس کی روح ہے پھر اس کا مائنڈ ہے پھر اس کی باڈی ہے پھر اس کے ایموشنز ہیں اس کی فیلنگز ہیں یہ تمام چیزیں ہیں جب بھی ہم کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ پہلی جو چیز آتی ہے انگزائیٹی ڈپریشن سٹریس آتا ہے اچھا اس کو ہم مینج نہیں کر پاتے ابھی ایک ریسرچ ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ کیا کوئی بیماری اگزیسٹ کرتی ہے انہوں نے کہا کہ کوئی بیماری اگزیسٹ نہیں کرتی صرف ایک چیز ہے جو انسان کو مار سکتی ہے وہ ڈپریشن ہے جب ہمیں ڈپریشن آتا ہے تو اسے ہی تمام بیماریاں جنم لیتی ہیں تو جب کوئی بھی انسان بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا ڈپریشن جو ہے انگزائیٹی اور سٹیسٹ اس کا بڑھ جاتا ہے جیسے ہی بڑھتا ہے تو اس کے اندر سیلف ڈاؤٹ کریئٹ ہوتا ہے کہ اب میری زندگی کا مقصد کچھ نہیں رہ گیا اب میں کچھ دنوں کے بعد مر جاؤں گا تو وہ جو سٹیسٹ اس کو ملتا ہے اس کی وجہ سے وہ بیماری اور جو ہے وہ اون کر جاتا ہے اس بیماری کو اس سے کیا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس پروسس سے جو اس کے اندر سٹیسٹ ہے اس سے نکالتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو جو بھی اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یا اس کو جو ڈیالیسز کرتے ہیں اس سے گزارتے ہیں یعنی ہمارا اپنا بھی ہے کہ اگر ہم کبھی دیکھنا چاہیں کہ ہمیں جو سٹیسٹ آ رہا ہے لائف کے اندر ہم سٹیسٹ آتا ہے کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو سٹیسٹ کے بغیر ہو ایک بچہ روتا ہو وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو سٹیسٹ میں تو ہوتا ہے لیکن جیسے ہی ہم اس کو اچھے کپڑے پینا کے خوبصورت لباس پینا کے اس کو اور گرم گرم یا تھنڈے کپڑے پیناتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے نارمل ہو جاتا ہے اسی طرح سے عام جو زندگی ہماری ہے اس کے اندر بھی ایسی ہے کہ ہمیں ہر صورت میں کوئی بھی شخص ہے جو ہمارے پاس آیا یا ہم اس کے پاس گئے اس لئے کہا گیا کہ جب بھی آپ کسی پرابلم میں ہو کسی دکھ میں ہو تو یا عیادت سے گزرو یا عبادت سے گزرو بلکل یعنی لوگوں کے عیادت تو ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ جب ہم خود بھی کبھی اس ٹیس میں آتے ہیں تو ہم ان مریضوں کو جا کے دیکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مریض جو ہیں وہ ہم سے جو موٹیویشن لیتے ہیں انسپریشن لیتے ہیں اور ہم ان سے لے رہے ہوتے ہیں اور آپ ان سے لے رہے ہوتے ہیں بہت خوبصورت بات کی رہو محمد الرحمن صاحب آپ نے سر یہ بتائیے گا وہاں جو پیشنٹ ہوتے ہیں کس قسم کا سٹریس جو ہے ان کو جھیلنا پڑتا ہے جب وہ آتے ہیں تو بالکل ناومیدی کی کیفیت ہوتی ہے ایک ناومید انسان کو امید کی طرف لے کر آنا زندگی کا مشکل ترین کام ہے رحمان فاؤنڈیشن یہ بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں آپ لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں یہ کتنا مشکل پروسس ہوتا ہے اور آپ اس کو کتنی آسانی سے سر انجام دیتے ہیں ابھی جو نئی ریسرچ آئے نا اس نے بتایا کہ انسان جو ہے وہ پانچ ہزار فیئرز میں سے گزرتا ہے بلکل ٹھیک اچھا آپ ابھی دنیا کے اندر ابھی نیٹ پہ بیٹھ جائیں اور دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گی کہ پانچ ہزار جو فیئرز پوری دنیا کے اندر موجود ہیں جس میں کلسٹرو فوبیہ ہے جس میں نیٹرو فوبیہ ہے جس میں زوفوبیہ ہے اس میں پیتھو فوبیہ بھی موجود ہے اچھا پیتھو فوبیہ وہ فوبیہ ہوتا ہے دنیا میں یاد رکھیں کہ دنیا میں جو سب سے بڑا خوف ہے وہ موت کا خوف ہے موت کا خوف ہے اب جب وہ لوگ آتے ہیں اب ان کو ہنڈر پرسن شور ہوتی ہے جو ڈیالیسز پہ آدمی آتا ہے اس کو ہنڈر پرسن پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ دنوں کے بعد دنیا میں نہیں رہنا چاہے وہ دو سال ہیں تین سال ہے چار سال ہے پانچ سال ہے ویسے تو لوگ میں نے دیکھا بائیس بائیس تہیس سال سے لوگ جو ہیں وہ ڈیالیسز کروا رہے ہیں اور وہ ماشاءاللہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں لیکن یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پیتھولوجیکل جو ان کی پرابلمز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے وہ جب اس کے اندر سٹس میں جاتے ہیں تو ان کو نکالنا کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ تو خود ایک سائکالوجسٹ ہیں سیکیٹریس ہیں آپ کو تو پتہ اس بات کا کہ کس طرح سے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور کس طرح سے ان کو آپ نے نکالنا ہوتا ہے تو ہم نے بھی یہی کرنا ہوتا ہے کہ وہ جو شخص ہے جس کو موت کا خوف آگیا ہے اس کو پہلے اس میں سے نکالنا ہے تاکہ وہ جو اس کی ٹریٹمنٹ ہے جو اس کو زیادہ سے زیادہ بیتر طریقے سے جو زندگی گزارنے کے قابل بنایا جاسے گی بلکل ایسے ہی ہے سر آپ سے تو بات جہاں وہ چلتی رہے گی نوازش کل جمال لودی صاحب جو کہ ہمارے ریمان فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر ہیں جو خود یہ سب چیزیں فیس کرتے رہتے ہیں سر آپ کے پاس جو ایکسپرٹس ہیں جیسے راو محمد اسلام صاحب ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے ایکسپرٹس جو ہمارے پاس پاکستان میں موجود ہیں اگر انڈیویجول اپنی خدمات سر انجام دیں ان مریضوں کے لیے جو اس وقت زندگی اور موت کی کشمہ کش سے لڑے ہیں آپ کے ادارے سے وابستہ ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ اس سب چیزوں میں آگے بڑھ شڑ کر اپنا حصہ ڈالنے کو ان کے اندر بھی ایک فوبیا ہے اس فوبیا کو کیسے دور کیا جائے جو مال کے عرض و سما ہے تو کیا نہیں تجھے کیا کہوں تجھے رب کہوں تجھے سب کہوں تجھے سب کہیں تجھے سب سنیں تجھے جب کہا تجھے جب کہوں تو رحمان بھی تو رحیم بھی تیری ذات ذات عظیم بھی میں نے جب کبھی بھی پکارا تجھے تو نے فوراں دیا سہارا مچھے میرے عیبوں پہ پردے ڈال کے میری چھوٹی سی نیکی بھی سنبھال کے مجھے عزتوں سے جینا سکھا دیا مجھے کیا سکھا بنا دیا تیری رحمت بہر بے کران تو آسیوں پہ بھی مہربان تو عروج میں تو کمال میں تو جنوب میں تو شمال میں تو ہی بادلوں میں بسا ہوا تو ہی دنیا کے حسنوں جمال میں تیرے در پہ جب بھی پہنچ گیا تو نے دے دیا میں نے پا لیا میں جو گردشوں میں گھیرا کبھی تیری رحمتوں نے مجھ کو بچا لیا با 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 پیشت پیشت سب سے پہلے میں آپ کا آپ کی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی کہ آپ کی وساطت سے ان ہزاروں لاکھوں پیشنٹس کی آواز ان صحبہ استطاعت لوگوں تک پہنچ رہی ہے جو کہ بجا طور پر ان کی محبتوں کے ان کی حلپ کے منتظر ہیں اور حق دار ہیں بالکل سے یہ چھوٹ کیڈڈی پیشنٹ ہوتے ہیں جیسے ابھی راو اسلام صاحب بھی کہہ رہے تھے یہ آغاز میں جب ہمارے پاس آتے ہیں بچارے زندگی سے بڑے مایوس ہوتے ہیں صحیح اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ انہیں انٹرنلی ایک ایسا ایٹموسپیر پروائٹ کیا جائے کہ انہیں زندگی کا احساس ہونے لگے بالکل ہے صحیح اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے ہم بہت زیادہ انویسٹیگیشن اس کے بارے میں نہیں کرتے کہ یہ ڈیزرونگ ہے یا نہیں ہے صحیح ہم نے ایک خرائٹیریہ رکھا کہ جو شخص ہمارے پاس چل کے آ گیا ہیس ڈیزرونگ فاس ہم اس کو اسی طرح کیسے انٹرنگ کرتے ہیں بلکہ کل ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر تاریخ شریزادہ صاحب جو پائیسن کے سیرس سکالر ہیں انہوں نے بڑا خوبصور جملہ کہا تھا کہ ہم ہر آنے والے پیشنٹ کو اللہ کا مئمان سمجھتے ہیں بلکہ بلکہ اور یہ چیز ہمارے اندر بھی ہے ہمارا جو پیرامیڈکل سٹاف ہے میڈکل سٹاف ہے سب کے اندر اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے پاس وہ آ جاتا ہے کوئی ٹوئنٹی پٹسنٹ جو آتی ٹھیک ہو جاتا ہے اس کو ایک اپنایت آج کے دور کا ثانیہ یہ ہے کہ لوگ لوگوں صرف دور ہوگے بہت سارے بیماریوں کی ریزن یہ بھی ہے کہ ہم آئیسولیشن میں چلے گئے ہم نے اپنوں کے ساتھ تعلق ختم کر لیا ایسا ہی ہے ایون کے گھر میں رہت ہوئے دو بھائیوں میں ملاقات نہیں ہوتی نہیں ہوتی ایسا ہی ہے اچھا اب اسی چیز نے ہمیں اکیلے پن کا شکار کر دیا بلکہ ٹھیک وہ بڑی خوبصوصی بات ہے کہ محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا اور گھروں پہ نام تھے ناموں کے ساتھ اہدے تھے گھروں پہ نام تھے ناموں کے ساتھ اہدے تھے بہت تلاش کیا کوئی آدمی نہ ملا اور بہت عجیب ہے یہ قربتوں کی دوری بھی وہ میرے ساتھ رہا اور مجھے کبھی نہ ملا اور مجھے کبھی نہ ملا اس طور کی بہت بڑا سانیا یہ ہے کہ ہر شخص اپنی ضرورتوں میں اتنا مغن ہو گیا اپنے مسائل میں اتنا مغن ہو گیا کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں بچا کہ وہ کسی کہاں لے وال پوچھ رہے یا کسی کے دکھ شیئر کر لیں صحیح اب اس چیز نے اس کو بھی اکیلا کر دیا اور باقی لوگوں کو بھی اکیلا کر دیا بڑی خمصوصی بات ہے کجزم بھی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ عدب شناس ہیں اور ان کی عدب کے حوالے سے جو خدمات ہیں اور حوالہ ہیں ان کا بزاتے خود بڑی محتمل شخصیت ایک انسٹیوشن کی حیثیت رکھتا ہے تمام اہل عدب کے لیے تو وہ بڑی خمصوصی بات ہے کہ پوچھو تو ایک ایک ہے تنہا سو لگ رہا پوچھو تو ایک ایک ہے تنہا سو لگ رہا دیکھو تو شہر شہر ہے میلہ لگا ہوا کسی کو کسی سے غرض نہیں رہی ہے اور اسی چیز نے بہت ساری ایسی بیماریوں کو بھی جنم دے دیا جن کا میں کبھی نام نہیں سناتا کبھی نظر بھی نہیں آتی ہے ایسی دماغی بیماریاں ہیں راو اصلاح صاحب تو اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ دماغی بیماریاں جو نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن ایک انسان کے اندر ہیں اور وہ اسی بیماری کے ساتھ جو ہے وہ آگے تک سروائف کر رہا ہے اور یہ پیشنٹ جو ہے وہ جو آپ کے پاس گردوں کے آتے ہیں پہلے تو سر یہ سٹریس میں ہی ہے نا ڈپریشن میں ہے تکلیف میں ہے اس چیز کو فیس کرتے ہوئے آپ کے ساتھ اس پروسس کو جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں اس کا الگ خوف ہے تو یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ ریمان فاؤنڈیشن اس وقت ایک ایسا ادارہ کہ جو ان لوگوں کا خوف نکال رہا ہے سب سے پہلے ان کو جو ہے وہ ریلیکس کرتے ہیں اس کے بعد ان کو اس پروسس سے گزارا جاتا ہے جس کو ڈائلیسز کہتے ہیں اور میرا خیال ہے اس کے بعد تو پھر یہ لوگ جو ہے وہ ڈائلیسز پہ ہی رہتے ہیں یہی پروسس چلتا ہے ہمارا ایک میں وارڈ میں گیا تو ایک پیشنٹ تھا نوجوان تھا وہ کڈنی پیشنٹ تھا اور وہ ڈائلیسز پہ تھا تو وہ رو رہا تھا نا زارو کتا رو رہا تھا کہ میں تو نہیں مجھے زندہ رہنا مجھے تو کچھ عرصے کے بعد چلے ہماری ایک پیرامیڈک سٹاف کی ایک خاتون ہماری ساتھ ہی ہیں اس پر اس کو تھوڑا سا میرے جانے سے پہلے ہی اس کو کچھ تھوڑا سا میڈیکل ٹریٹمنٹ دیا اس نے کہا تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو ابھی تو تمہاری شادی ہونی ہے میں نے اتنی میند کر کے تمہاری شادی پہ کتھر دانس سیکھا کہ میں تمہاری شادی پہ کروں گی اچھا اس کی اس طرح سے دل جو ہی کی کہ جب میں وارڈ میں گیا تو وہی شخص جو کچھ دیر پہلے رو رہا تھا وہ مسکرہ رہا ہے اچھا اس کے چند الفاظ ہونے اس کے اندر زندگی کی ایک امید پیدا کیا تو ٹریٹمنٹ اپنی جگہ پہ ہے ڈوک صاحبہ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو حسن سنوک ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے نوازی صاحب یہاں میں بریک لے لوں بریک کے فوری بار جب واپس آتے ہیں تو پھر ہم یہی سے اس کو شامل کریں گے ناظرین آپ سے میری گزارش ہے کہ ہم آج یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم ریمان فاؤنڈیشن کی آواز بن سکیں اس کا حصہ بن سکیں آپ میں سے جو بھی صاحبہ ستات لوگ ہیں جو ان مریضوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں جو اس وقت بیمار ہیں گردوں کے مرز میں مبتلا ہیں اپنی زندگی کی آخری ساسے لے رہے ہیں ان کو زندگی کا ایک کترہ بھی بگ سکتے ہیں ان کو زندگی کا ایک لمحہ بھی عطا کر سکتا ہے اللہ لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کیا پورا پروسس ہوتا ہے جس سے انہیں گزارنا ہوتا ہے تو اگر آپ اتنا دردے دل رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کی آپ کو خدمت کرنی چاہیے تو آپ ضرور رحمان فاؤنڈیشن کے نمبرز اکاؤنٹ نمبرز سکرین پر آ رہے ہیں آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں لیکن ابھی میں بریک لوں گی بریک کے فوری بات جب واپس حاضر ہوتے ہیں تو پھر اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ایک سپیشل پروگرام آپ اس کو ٹرانسویشن کہہ سکتے ہیں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اس وقت میں سٹیل تھا ان کو لے کر اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ان غریب لوگوں کے لیے ان مستحق لوگوں کے لیے جو گردوں کے پیشنٹ ہیں اس وقت جو ہے وہ کیڈنی کے مختلف مراحل سے گزر رہے ہیں پروسس سے گزر رہے ہیں ڈالیسے سے گزر رہے ہیں ایسے مجبور لوگوں کی آواز بنے کیونکہ وہ خود تو یہاں نہیں آسکتے وہ تو آپ سے اپیل نہیں کرسکتے لیکن ان کے لیے جو آواز پلند کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں رحمان فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو ان کو پروٹیکشن دے رہا ہے ان کا علاج کرتا ہے اور فری اف کاسٹ کرتا ہے اگر آپ کے علاقہ میں کہیں بھی آپ کے کوئی ریلیٹیو ہیں کوئی ایسے شخصیت ہے جو علاج نہیں کروا سکتے ہیں اور انہیں گردوں کے بیماری ہے ڈائلیسز ہے یا کوئی ڈائلیسز کا پروسس چل رہا ہے اور آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ کہیں اور جا سکے تو آپ رحمان فاؤنڈیشن میں آ سکتے ہیں اور ان کے جتنے بھی سینٹرز بنے ہوئے ہیں وہاں پر جا سکتے ہیں ابھی تو موڈل ٹاؤن میں ان کا ایک سینٹر ہے لاہور میں ہے اسلامباد میں ہے جہلم میں ہے گجرانوالا میں ہے تو یہ تمام جو سینٹرز ہیں یہاں پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں خود جا کے ان پیشنٹ سے مل بھی سکتے ہیں اور جو صاحب استطاعت لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو نئی زندگی دے سکتے ہیں تو ضرور آپ اس میں اس کارے خیر میں ہمارا حصہ بنیے جوائنڈ ہینڈ کیجئے اور یہ ہینڈ ٹو ہینڈ چینڈ بنتی ہے آپ میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ یہ سٹیپ لے گا ہم نہیں کہتے کہ آپ لاکھوں روپے کی جو ہے وہ ڈونیشن دیں لیکن جو بھی آپ استطاعت رکھتے ہیں آپ ایک ہزار سے بھی شروع کر سکتے ہیں جو آپ کا دل ہے آپ اس حساب سے شروع کیجئے ڈونیشن دیجئے تاکہ ان لوگوں کو ان مریضوں کو ہم زندگی کی طرف واپس لاسکیں ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بات ہو رہی تھی نوازش گل جمال لودی صاحب سے جو ڈریکٹر ہیں ریمان فارنڈیشن کے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے پاکستان کے ایک نامور شخصیت منشاہ کازی صاحب جو بہت بڑے رائٹر ہیں شاعر ہیں انیلسٹ ہیں سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ماشاءاللہ ان کے کلم سے جو الفاظ نکلتے ہیں اور جس طرح ان کا علم و عدب سے تعلق ہے تو ہمارے بہت بڑے بڑے جو شورہ اقرام ہیں جو شاعر ہیں ان کی جو تصانیف ہیں جو کتاب ہیں جو کتب ہیں ان میں خاص طور پہ جب تک منشاہ کازی صاحب کے جو ہے وہ سگنیچر موجود نہ ہو یا ان کی تھانٹک جو ہے وہ کوئی بات موجود نہ ہو تب تک وہ مکمل نہیں ہوتے منشاہ صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں آپ خود بھی رحمان فاؤنڈیشن کا حصہ ہیں تو ہم آپ سے جو ہے وہ پوچھیں گے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک ڈاکومنٹری ہے ہمارے پاس رحمان فاؤنڈیشن کی وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد آکے جو ہے منشاہ کازی صاحب سے بات کرتے ہیں رحمان فاؤنڈیشن خدمت کے انیس سال رحمان فاؤنڈیشن کے فری ڈالیسس سینٹرز لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، جہلم، سیالکوٹ اور سرائے علمگیر میں نادار مریضوں کو مفت ڈالیسس کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں رحمان فاؤنڈیشن اپنی نویت کا ایک منفرد ادارہ رحمان فاؤنڈیشن اب تک ایک لاکھ اسی ہزار مفت ڈالیسس کر چکی ہے ہر ماہ تین ہزار سے زائد مفت ڈالیسس کی فراہمی جاری سالانہ آخرجہ تقریباً بارہ کروڑ اب الحمدللہ کمانڈر سٹی کراچی میں رحمان فاؤنڈیشن نے ایک جدید ہسپتال کی بنیاد رکھتی ہے جس میں سوڈ ڈالیسس مشکلوں کے سیٹ اپ کے علاوہ بانج یونٹ اور ٹرومج یونٹ بنایا جا رہا ہے مخیر حضرات رمضان المبارک میں اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال کر اپنے رب کی خوشنودی حاصل کریں آپ اپنی زکاة صدقات اور اتیاط پاکستان بھر میں موجود حبیب بینگر ناظرین آپ نے دیکھا کہ آپ اپنے صدقات اتیاط خیرات زکاة جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں وہ ریمان فاؤنڈیشن کے ایکاؤنٹس نمبر آپ کو دیے جارہے ہیں سکرین پر اس میں آپ جمع کروا سکتے ہیں اور آپ کو کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا پیسہ دے سکتے ہیں کتنا نہیں جو آپ کا دل ہے جس طرح سے بھی آپ ایک مریض کو ایڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں کل ہم بات کر رہے تھے لائف ٹرانسیشن میں کہ اگر آپ ایک مریض کو ایڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں تو اس کا جو مہینے کا خرچہ ہے وہ مہانہ خرچہ جو آئے گا وہ چوبیس ہزار روپے ہے تو چوبیس ہزار روپے میں اگر آپ ایک مریض کو ایڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کا ڈائلسز ہو سکتا ہے اس کو زندگی کے کچھ اور موقع مل سکتے ہیں دنیا میں جینے کے اور آپ اگر یہ ایک اچھا سٹیپ لیتے ہیں تو اس سے آپ کی نکیوں میں کتنا اضافہ ہوتا ہے یہ ہم بہتر طور پر جان سکتے ہیں میں بات کر رہی تھی منشاہ کازی صاحب سے محترم پرسنیلٹی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سر آپ کا علم و عدب سے تعلق ہے ایک خاص عرصہ زندگی کا جو ہے وہ علم و عدب کے ساتھ آپ نے گزارا ہے ذرا ہمیں اس حوالے سے بھی اگاہ کیجئے کہ آج کی نئی نسل میں اس علم و عدب کی بڑی کمی ہے اور اس کو سمجھنے کی بھی کمی ہے اور ایک ساتھ آپ جو ہے وہ ریمان فاؤنڈیشن کا بھی حصہ ہے تو میں چاہتی ہوں کہ تفصیلن آپ ان چیزوں کو بیان کر دیجئے بے پناہ شکریہ ڈائٹ صاحب میں سب سے پہلے تو آپ کے ادارے کا شکر گزاروں جو ریمان فاؤنڈیشن کے حوالے سے اس کو میں اولیت دیتا ہوں فضیلت دیتا ہوں کہ یہ شہر مشرق علامہ اقبال نے بھی انجمن امیت اسلام کے لیے دست سوال دراز کیا ہے تو آج ہم بھی جو ہے وہ اسی مقام پر بیٹھے ہیں کہ بھیک مانگیں تو ایسی شانِ استغنا کے ساتھ دینے والا عمر بارام سے شرم اندار ہے یہ وہ ادارہ ہے جس کے لیے آپ یقین جانے ڈوبتی ہوئی نبزیں اکھڑتے ہوئے سانس اور ان کے درمیان ایک مسیحہ جب دیکھتا ہوں ڈاکٹر وقار احمد نیاز یقین جانے یہ دل خوش ہوتا ہے کہ وہ سچے اور سچے مسیحہ ہیں ڈاکٹر وقار نیاز کے سامنے پھولوں کے گجرے نہیں علمناک شیرے بھی ہیں موٹیوں کی مالائیں نہیں آنسوں کے تار بھی ہیں ریچمی لبادے نہیں چھیتلے بھی ہیں دعائے سہرگائی نہیں نالہ ہائی نیمشبی بھی ہیں حمالہ صرف محلات نہیں فغان بلاب جھونپلے بھی ہیں میں نے وہاں ایسے ایسے مناظر دیکھیں آپ یقین جانئے کہ جی چاہتا ہے اپنی بقیہ زندگی جو ہے وہ ان زندہ دل لوگوں کے ساتھ گزار دی جائے کیونکہ یہ کائنات جو ہے اللہ تعالی نے تہوازن پر قیم کی ہے اور حضرت انسان جو ہے یہ پوری کائنات کا خلاصہ ہے اور جو چیز کائنات میں موجود ہے وہ اس مختصر سی کائنات میں موجود ہے حضرت انسان میں ہر وہ چیز موجود ہے اس کے اندر پہاڑ بھی ہے اس کے اندر دریا بھی ہے اس کے اندر زمین بھی ہے اس کے اندر آسمان بھی ہے اس کے گلیشن بھی ہیں آپ دیکھیں کہ پوری ہر چیز موجود ہے لیکن اس کا جب ہم توازن توڑتے ہیں زندگی کیا ہے اناثر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشان ہونا تو ان اجزاء کی پریشانی جو ہے اس کو یہ دو سکون دے رہے ہیں ایک چیز جو ہے جب اس میں وہ موجود نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ انسان میں نے جان کونی کے عالم میں جاتے ہوئے وہ واپس آتے دیکھیں ہیں ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں شفاہ وہ زبان پر دعا ہے ایسے مطلب لوگ کہاں مطلب پیدا ہوتے ہیں اور یہ کافلہ جو ہے میں ان کو دیکھتا ہوں راہ و اسلم صاحب ہیں یہ ہمارے نوازش صاحب ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نوازش ہے اور ایسے لوگوں کے خلاف سازش بھی ہوتی رہتی ہے کیونکہ ان کے پاس محبتوں کے سارے راستے ہیں جس کی وجہ سے لوگ رقابت بھی رکھتے ہیں ان کے لیے بولنا اور سانس لینا جکسا ہے آج بھی میں نے اپنے قالم میں ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ ایک جگہ پر موجود تھے وہاں یہ بولتے تو بہت ہی رولتے یقین یعنی یہ کہ ان کے سامنے جو ہے نا الفاظ اس عرضوں میں کھڑے رہتے ہیں کہ ان کی زبان جو ہے انہیں سلکے معانی میں پروے اور آپ کے رشتہ افکار سے مل کر بالا و بلند ہو جائے یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کر میں خود بول رہا ہوں وگرنہ میں یہ ساتھ نہ ہوتے تو یہ سارا معاملہ جو ہے نا لذت ہمسائیگی تھی میں نہ تھا تو یہ سارا کمالی لیک ہے اور یہ دو بہت عظیم المرثبت ہستی ہیں جو ہیں آج آپ نے بلائی ہیں اور مجھے یہ عزاز شرف اور یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ان کے درمیان میں بھی بول رہا ہوں اور یہ لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں سر آپ تینوں ماشاءاللہ بہت بڑی شخصیات ہیں ہمارے لئے قابل احترام ہیں اور جس طرح آپ لوگ انسانیت کی خدمت کے لئے اپنا ایک بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے یہ صرف اس کا جو صلح وہ اللہ سے مل سکتا ہے بندہ نہیں دے سکتا بلکل ایسے ہی ہے سر آپ نے راو محمد اسلام صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی تو ظاہر ہے کہ مائنڈ سائنسز کو پڑھتے ہیں ایک سپورٹ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ ان کے حوالے سے کیونکہ ان کے پاس تو الفاظ کا خزانہ ہے ان کے سامنے تو انسان کھلی کتاب ہے اور آپ کے پاس الفاظوں کا وہ چناؤ ہے کہ آپ نے ایک شخصیت کو جو پیرویا ہے ان الفاظ میں میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑی بات ہے آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ جب ان نادار مستحق غریب لوگوں کو دیکھتے ہیں شاید ایسے جملے بھی استعمال کرنے چاہیے کچھ اور الفاظ ہونے چاہیے آپ بہتر اس میں جو ہے وہ میری رہنمائی فرما سکتے ہیں تو سر کیا کیا محسوس کرتے ہیں اس وقت کتنا وقت گزارتے ہیں ان کے ساتھ یہ تو مجھے یہ عزاز حاصل ہے کہ تھوڑا سا وقت رحمان فارمڈیشن جانا پڑتا ہے اور میں اس میں مجھے مائل کیا ہے قائل کیا ہے بلکہ فائل کیا ہے اپنے نوازش لودی صاحب نے اور میں ان کا بے پناہ ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے گمراہی سے جو ہے ایک متسیدے راستے پر ڈال دیا اگر نہ ہم لوگ تو ہر روز جو ہے میں تو رزق کی تلاش میں گھر سے نہیں نکلتا میں انسان کی تلاش میں نکلتا ہوں کیونکہ وہ بھیڑ میں کوئی نہ کوئی انسان مل جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے غالب نے بھی کہا تھا کہ آدمی کو مجسر نہیں انسان ہونا آدمی پیدا ہوتا ہے انسان کو جو ہے وہ تہذیب بناتی ہے تمدن بناتا ہے عدب بناتا ہے مادری علمی بناتی ہے ماں کی گود سے لے کر آپ دیکھیں یونیورسٹی ہیں جو ہیں لیکن سب سے زیادہ جو مطلب یہ ہے کہ انسان کو بنانے میں بزرگوں کی فیض کی نظر جو ہے وہ بہت کارہمد ہے وہ سب سے زیادہ مطلب ہے اکسیر بھی ہے اور سریع الاثر بھی ہے اور اتنی جادو اثر ہے کہ انسان جو ہے آپ یقین جانئے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک دور نکلے جو میں قدے سے تو حالت بدل گئی یہ حالت مطلب یہ ہے کہ فیض کی نظر سے بدلتی ہے اور یہ ڈاکٹر جو وقار نیاز صاحب ہیں یہ اس دور کے ولی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں سچی بات اور سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات جو ہے میں جسے بہت زیادہ متاثر ہوں کہ یہ زکاة عطیات اور صدقات کی رقم سے پانی بھی نہیں پیتے ہیں بلکل اندوازی صاحب کل بتا رہے تھے یہ پانی بھی نہیں پیتے ہیں یہ کتنا بڑی بات ہے یقین یعنی ہے وگرنا انجیوز والے جو ہیں وہ تو سیر کر رہے ہیں اپنے جہازوں کے ٹکٹ جو ہیں وہ بھی زکاة سے لیکن ہمیں کسی کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی معاشرے میں ایک روشن چراغ کی ایسے رکھتے ہیں ہم تو ان چراغوں کی روشنی کی لوگ میں منزل مراد کی طرف بڑھ رہے ہیں مطرمہ مجھے جو فانڈ ریزنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ یہ ہونی سے یہ ہے کہ جب ہنجیبن عمیت اسلام کے لیے علامہ اقبال جو ہے وہ دست سوال دراز کر رہے ہیں تو وہ نالہ یتیم جو ہے نظم وہ پڑھ رہے تھے وہ ایک شیر پڑھتے تھے تو کہتے تھے آپ دوسرا شیر میں تب پڑھوں گا جب آپ اتنے پیسے جمع کریں ہنجیبن عمیت اسلام کے لیے تو وہ لوگ جو ہیں وہ اتنے جمع جب کر لیتے تھے انہیں بتایا جاتا جی وہ مطلوبہ آپ کا جو آپ نے کہا ہے وہ انہوں نے پورا کر دیا تو پھر وہ دوسرا شیر پڑھتے تھے پھر وہ تیسے جب وہ پیسے جمع ہو گیا ہے تو اس کے بعد صدارتی جو خطاب تھا وہ ڈیپٹی نظیر عامل صاحب کا تھا ڈیپٹی نظیر عامل نے اپنے سر سے جو ہے اپنی ٹوپی اتاری اور انہوں نے کہا یہ ٹوپی جو انگریز بہادر کے سامنے نہیں اتری آج انجمنہ بیعت اسلام کے فلائی منصوبے کے لیے آپ کے سامنے دراز کر رہا اس کے آگے انہوں نے دو لفظ نہیں کہے لیکن علامہ اقبال کی رقم سے اتیات سے ان کی رقم بڑھ گی اور علامہ صاحب نے کہا کہ میری شہری سے آپ کی نصر جیت گئی اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت رحمان فاؤنڈیشن پر جو ہے میں تو کہتا ہوں کہ دل و جان سے جو ہے لوگ جو ہیں اس پاس سیمو زر کی فراوانیاں جو ہیں وہ اپنا نچھاور کرتے ہیں بلکل ہونی چاہیے سر یہ ضروری ہے تکلیف تھے لوگ جو اس وقت اپنی آخری سانسے لے رہے ہیں ان بیٹ پہ پڑے ہیں ان کے ڈائلیسز ہو رہے ہیں جب تک ان کا خون صاف نہیں ہوگا تب تک وہ زندگی کی طرف جو ہے ان کا ایک سانس بھی لینا مشکل ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے آگے بڑھئے ان لوگوں کی خدمت کے لیے آگے بڑھئے اور رحمان فاؤنڈیشن کے جو اکاؤنٹ نمبر آپ کو دیئے گئے ہیں اس میں آپ اپنی جو بھی استطاعت رکھتے ہیں جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ دے سکتے ہیں میں کہتی ہوں کہ اس میں سٹوڈنٹس کو آگے آنا چاہیے آپ لوگ آگے آئیے ہمارے جو لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں وہ لوگ آگے آئے اگر ہم آپ سے جو ہے وہ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے کوہن اور نیوز کے اس پلیٹ فارم سے رحمان فاؤنڈیشن کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو سوچئے کہ ہم ان عوام کے لیے ان تکلیف کے مستحق مریضوں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں جو خدا کے آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں ان عطیات یا خیرات یا زکاة کی ضرورت ہے ان کے لیے ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور شاید آج تک ہم نے بھی کبھی کسی سے نہیں کہا کہ جو ہے وہ کسی کے لیے پیسے جمع کرنے کے لیے یا کبھی کسی کو جو ہے وہ پیسے دینے کے لیے لیکن اللہ نے جو رتبہ جو شخصیت جو یہاں بیٹھی ہیں ان کو بکشا ہے اور جو مقام اور جو رسپونسیبیلٹی میری لگائی ہے تو میری یہ رسپونسیبیلٹی بنتی ہے کہ میں اپنی پوری عوام سے جہاں جہاں تک یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگ رحمان فاؤنڈیشن کے لیے رحمان فاؤنڈیشن کے لیے نہیں ان مستحق لوگوں کے لیے جن کے ڈائلیسز ہو رہے ہیں جو گردوں کی بہت ہی محلق بیماری میں مبتلا ہیں ان کے لیے آپ اتیات خیرات زکاة زکاة تو نکالنی ہی ہے آپ نے دینی ہی ہے کسی کو جہاں پر آپ دے چکے ہیں وہاں پر اگر آپ اپنی زکاة کا ٹین پرسنٹ حصہ جو ہے وہ رحمان فاؤنڈیشن کو دے دیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ مرتے ہوں کو زندگی مل جائے گی کسی ایک شخص کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ کسی انسان کی جان بچانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں رحمان فاؤنڈیشن کا حصہ بنیے اور یہ اپنے اتیات خیرات دل کھول کے دیجئے لائف کال کر سکتے ہیں ہمت کیجئے لائف کال کیجئے ہمارے ساتھ اس کار خیر میں حصہ بنیے اس میں ہمت کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو اپنی سوچ کو تبدیل کریں سب سے پہلے اس نکتے کو تبدیل کریں جہاں آپ یہ سوچ کر بیٹے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کے اتیات خیرات یا زکاة جو ہے وہ کہاں جلی جائے گی یا آپ کے پیسے جو ہے وہ آپ کے پیسوں میں سے پیسے کم ہو جائیں گے یہ پیسے کم نہیں ہوں گے یہ اللہ کے ساتھ آپ کی تجارت ہے جب آپ کسی مرتے ہوئے کو زندگی کی طرف لے کر آنے کے لیے کچھ پیسے جو ہے وہ ریمان فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹس میں جمع کرائیں گے تو یقین کریں اللہ آپ کے جو ہے وہ پیسوں میں کہاں سے زافہ کر دے گا آپ کو شاید پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے بلکہ اسی طرح چلنا چاہیے آپ لائف کال کیجئے ہماری اس پروگرام کا حصہ بنیے ان غریب مستحق مریضوں کا جو ہے وہ آواز بنی ہے جو یہاں نہیں آسکتے لیکن ریمان فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹرز جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں راو محمد اسلام صاحب یہاں موجود ہیں سر مائنڈ سائنسز آپ ایکسپرٹ ہیں آپ کے سامنے تو انسان کھلی کتاب ہے کسی کو موٹیویٹ کرنا کسی کو زندگی کی طرف لے کر آنا ایک موٹیویشنل ٹاک کرنا اور ایک میوز شخص کو دوبارہ واپس دنیا میں لے آنا یہ کیسے کرتے ہیں انسان جو ہے نا یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اوپر سب سے بڑی مشین ہے اس کو بائیو مشین کہتے ہیں یہ جو ہماری برین ہے اس میں ایک تو وہ حصہ جو کائنات کے ساتھ جڑا ہوا ہے میرا اس کا تعلق تو صرف ایک چیز کے ساتھ ہے وہ میرا برین ہے لیکن اس سے ایک اور چیز میرے اندر ہے وہ ہے مائنڈ وہ مجھے جانور سے جدا کرتی ہے جانور سے جدا کرتی ہے اور جانور سے جدا کرنے کے بعد ایک اور شخصیت میرے اندر ہے وہ میں ہوں جو مائنڈ کو بھی استعمال کرتی ہے اور برین کو بھی استعمال کرتی ہے اور ایموشنز کو بھی استعمال کرتی ہے اچھا یہ آپ کسی بھی شخص کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اس کے ساتھ تھوڑا سا نیگٹیو باتیں شروع کر دیں تو کچھ دیر کے بعد وہ نیگٹیو ہو جائے گا اگر پوزیٹیو انسانوں کے ساتھ آپ پوزیٹیو بات کرنا شروع کر دیں تو آپ وہ سارے لوگ پوزیٹیو ہو جائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں جو لوگ جہاں پہ آکے بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ جب ایک شخص ایک کام کرتا ہے تو دوسرا بھی وہی شخص کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو اسی طرح سے میرے پاس ایک واقعہ بہت بڑا ہے جو میں آپ کو سنانا چاہوں گا اپنے ویورز کو بہت کلاس کی بات ہے وہ اور ایک بہت بڑی خاتون تھی بانو آپا جنہوں نے راجہ گد لکھی آپ کا تو ما شاء اللہ شفاق احمد صاحب بانو آپا سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے ہاں محبت تھی ان کی ہم ان کے ساتھ بیٹھے ان کے پاؤں میں بیٹھے ان کے جوتے سیدھے کرے ہمیں ایک بڑی فخر ہے مجھے اس بات کا تو ایک دفعہ بانو آپا زندگی کے آخری حصے میں تھی ان کی میرا خیال ہے ایک ایٹی ٹو سال عمر تھی اور وہ گھر سے نکلتی نہیں تھی کیونکہ شفاق صاحب کی جو موت کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کو کچھ اس طرح سے نہیں لیا تھا وہ خاموش ہو گئی تھی تو ہم ان کے ساتھ جا کے بیٹھا کرتے تھے تو وہ پہلے تو پکوڑے پکا لیتی تھی جب شفاق صاحب تھے چائے پکاتی تھی ہمارے لیے جو آرڈینس آتے تھے بڑے بڑے سیکریٹری آتے تھے بڑے بڑے معمولی لوگ ہر طرح کے لوگ آتے تھے تو ان کی محفل ہوتی تھی جمعیرات کو تو ہم سب لوگ جایا کرتے تھے تو ایک دن کیا ہوا کہ میرا روزانہ جانا ہوتا تھا ان کے پاس محبت تھی ان سے عقیدت تھی کبھی ملاقات ہو جاتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی لیکن میں جاتا روزانہ تھا جاتے آپ روزانہ تھے روزانہ تھا تو ایک دن میں بیٹھا ہوں ان کے لون میں تو ایک خاتون جو ہے نا وہ آئی اس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور اس کو پیون جو ہے وہ لے کے آیا جو واپس آیا تو اس نے کہا جی کہ میں نے امہ جی سے ملنا ہے تو ہم نے کہا جی کہ امہ جی اچھا پیغام دیتے ہیں میں گیا پیغام دیا امہ جی نے کہا کہ نہیں مجھ سے نہیں آیا جائے گا میں بوڑی ہو چکی ہوں مجھ سے چلا نہیں جاتا اور میں تو نہیں آ سکوں گی اس کو ملنے ہی سکوں گی صحیح تو وہ تو وہ زید کر کے بیٹھ گیا اس نے کہا جی میں نے تو ملکہ جانا ہے اسے اچھا جو مرضی ہو جائے اچھا خیر جی تھوڑی ترک بات دیکھا تو وہ ویلچئر کو پر امہ جی آگئیں بانو آپ آگئیں جب آئیں تو وہ خاتون نے اس کو دیکھا اور وہ رونا شکر دیا جور جور سے رو رہی ہے اور گڑ گڑا رہی ہے وہ تو وہ کہلے کی پتر کی ہوئی آتا ہے نو انہیں کہا کہ امہ جی میں نے کینسر ڈائیگنوز ہویا تو میں کینیڈا چھ رہنی ہے اچھا تو اتھو میں کیونکہ تو اڈسٹوڈنٹ ہوں دیسی گورنمنٹ کالیج چھے اچھا تو میں میری زندگی تو انہوں نے کہا جی خواہش تیری پوری کارلو تو سی تو میں اپنے بچے انہوں نے کہا جی میں بس بانو آپا ملنا آخری وے لے تو میں بانو آپا کو ملنے کے لئے آپ کو آگیا ہوں میں آگئی ہوں تو میں نے پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا کہ بانو آپا کے پاس وہ جوش کہاں سے آیا وہ جذبہ کہاں سے آیا کہ اس نے کہا کھوڑی یہ گال سون رونی کیوں ہے تو اس نے آنسو پہنچے تو کہلی گال سون ہونے آج وے فرض کرو اسرائیل تیری جان کبز کرنا چاہے تو انہوں اپنی جان دے دیں گی انہوں نے کہا جی میں دینی پہ گیا انہوں نے کہا گال سون تو یہ پانچی میٹے تینا دیتے جان کہ جی تو کوئی شائعہ پھڑنی ہے تو تینا دے گا کہ انہوں نے نہیں تو تو اپنی زندگی انہوں کیوں دیں یہ وقت تو پہلے اگر تینا ڈاکٹر نے کیا پندرہ طریقہ تیرا انتقال ہونا ہے تو یہ آج تو دو طریقے ہوئے 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 تو مرن تو پہلے انہوں کیوں ٹائم دیں دیں تو اس نے اس خاتون کے میں نے دیکھا کہ موٹیویشن انسپیریشن ایسی آئی اس نے آنسو پوچھے اور بیٹھ گئی اور عجیب سی بات بتاؤں میرا اس خاتون سے تعلق ہے کینیڈا سے مجھے فون آتے رہتے ہیں کہ بانو ہاں پہ انتقال کر گئی ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں یہ موٹیویشن ہوتی ہے اور ایک بات میں بڑی اہم آپ سے شیئر کروں گا اپنے آرڈینس سے اپنے ویورز سے جو کہ میں نے ایک دفعہ مجھے یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب نے بلایا کہ موٹیویشن پہ آپ نے بات کرنی ہے سیکالوجی کے بچوں کے ساتھ تو وہ کوئی دھائی تین سو بچوں کی کلاس تھی بیٹھ گئے سب بچے اچھا میں رات کو اب سوچ رہا ہوں کہ میں ان کے لیے موٹیویشن کہاں سے دھونڈوں کبھی میں سٹیفن آرکوی کو دھونڈ رہا ہوں کبھی ایڈورڈ ڈی بونوں ایسی موٹیویشن ملے مجھے تو میں نے کہا کہ اچھا آج نہ میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں سے دھونڈتا ہوں سبحان اللہ اچھا میں نے ترمزی نکالی اور اس کو میں نے فالو کرنا شروع کیا اس کو کھولا کھولا دیکھا اچھا وہاں پہ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائے ہایا اس سے بڑی میں کہتا ہوں موٹیویشن کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی سبحان اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے اور ہنڈر پرسن شور ہو جائے کہ اس وقت قیامت آ چکی ہے صحیح اور اثار نظر آ رہے ہیں صحیح وہ جو ہمیں قرآن مجید فرقانہ حمید میں بتائے گئے ہیں جی بالکل بے شک اچھا ہو جائے اور آپ کیا کام کر رہے ہیں کوئی خاص کام کام کیا ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا اس کا پودا جو ہے خجور کا وہ زمین پہ لگا رہے ہیں لگا رہے ہیں سکر جیسے کہتے ہیں جیسے پلانٹیشن کہتے ہیں جی اگر لگا رہے ہیں تو آپ نے مایوس ہو کے اس کو پھینک نہیں دینا کہ اب کیا ضرورت ہے اس کی تو آپ نے اس کو زمین کے اندر ہی لگانا ہے آپ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتنی موٹیویشن اتنا اچھا ایک 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 ایجیمپل مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے اور اس سے بڑی مہت کیا سکتا ہوں کہ کیوں موٹیویشن کیلئے کوئی بڑی بات ہوئی نہیں سکتی کیونکہ اسلام جو ہے نا سب سے پہلے جو میں نے جب متعلق کیا تو مجھے جو سب سے اہم چیز لگی جو خاص کر کرونا کے دنوں میں کہ اسلام جب سب اس پر بات کریں گے آپ کی بات کو مجھے یہاں رکنا پڑے گا معذرت کے ساتھ لیکن مجھے بریک لینی ہے اور بریک کے فوری بعد ہم یہی سے آپ کو جوائن کریں گے ناظرین دل بڑا کر کے اتیات خیرات زکاة رحمان فاؤنڈیشن کے لیے مستحق ان پیشنٹس کے لیے جو ہے وہ آپ نے دینا ہے اور آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں آپ کے لیے ان لوگوں کے لیے ان غریب لوگوں کے لیے جو واقعی مستحق ہیں ورنہ شاید ہم بھی یہ وقت نکال کر جو ہے وہ یہاں پر موجود نہ ہوتے آپ میرے ساتھ رہیے گا ابھی واپس جوائن کرتے ہیں پروگرام کو دیکھتے رہیے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹیالی تھان ٹرانس میشن میں جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم غریب مستحق مریضوں کی خدمت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے آپ سے ریکویسٹ کے لیے بیٹھے ہیں کہ آپ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں جو دے سکتے ہیں اور رمضان المبارک کے اس پڑے اور خاص مہینے میں جنہوں نے اپنے زکاة خیرات صدقات جو بھی نکالنے ہیں دینے ہیں ان لوگوں کی خدمت کرنی ہے جو واقعی صاحب استطاعت نہیں ہیں جو تکلیف میں ہیں غریب ہیں بیمار ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ رحمان فاؤنڈیشن ایسے بیمار افراد کا علاج کر رہا ہے اور بالکل فری آف کاؤسٹ کر رہے ہیں رحمان فاؤنڈیشن ایک بڑا ادارہ ہے ان کو ویسے ہی لوگ بہت زیادہ شامل حال ہیں بہت سی بڑی بڑی پرسنیلیٹیز رحمان فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں لیکن ایک عام آدمی بھی اس کا حصہ بنے اس کوشش میں آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تاکہ آپ بھی یہ نیکی جو ہے وہ سمیٹ سکیں آپ بھی ان مستحق مریضوں کے لیے جو ہے وہ کچھ کر سکیں نوازش صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ڈائریکٹر ہے رحمان فاؤنڈیشن کہ سر بتائیے گا کہ انسان جب کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے ایک سٹیپ لیتا ہے تو دو چیزیں اس کے مائنڈ میں آتی ہیں یہ تو راو سلم صاحب بھی بتا سکتے ہیں آپ بھی بتا سکتے ہیں ایک ہوتی ہے وہ چیز جس کے بارے میں ہم کل بات کر رہے تھے کہ میں بہت اچھا کام کرنے جا رہا ہوں اپنے پیسوں میں سے پیسے دوں گا اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل کر کے مجھے واپس کرے گا جو اللہ کا وعدہ ہے لیکن ایک چیز ہوتی ہے جو نیگٹیوٹی ہوتی ہے کہ میں نے اگر اپنی جمع کی ہوئے پیسے جو ہے وہ کسی غریب کو دے دیئے تو یہ مجھے واپس کیسے آئیں گے سر یہ جو کونسپٹ ہے آپ اس کو کیسے کلیئر کرتے ہیں کیونکہ آپ تو سارا دن وہاں رہتے ہیں ریمان فانڈیشن کا حصہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دینے آتے ہیں وہ کس سوچ سے آتے ہیں اور جو لوگ صرف دیکھنے اور پھرنے آتے ہیں وہ کس سوچ سے آتے ہیں بسم اللہ حرمانی رہیم درستہ بابی تھوڑی در پہلی جو ہم گھتگو کر رہے تھے کہ بیسی کلیئر تو ایک درخت سے جو پتہ گرتا ہے جی اس نے کتنی کروٹیں بدلنی ہے اور کس کروٹ پہ زمین پہ گرنا ہے میرا رب اس کو بھی جانتا ہے بے شکل سب سے پہلے تو یہ نیت اخلاص کے ساتھ یہ نیت کرنا سواب تو یقیناً ملے گا اس کو ملٹیپلائی ہو کے بھی اللہ ریٹرن کریں گے بلکل ٹھیک لیکن مقصد اگر اللہ کی خوشنودی ہے تو اللہ کی خوشنودی اتنی بڑی نعمت ہے سچی بات اور پھر یہ ہے کہ اس کے بلے میں اللہ جو سکون عطا فرماتا ہے جو اتمنان عطا فرماتا ہے جو قلبی روحانی جو اس کو فرد نصیب ہوتی ہے وہ دنیا بھر کی دولت خرچ کر کے بھی اس کو میسہ نہیں آسکتی سچی بات اور کنات ٹھہراؤ آ جانا شخصیت کے اندر تھوڑے پہ راضی ہو جانا یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اگر انسان کی شخصیت کے اندر کنات نہ ہو تو سمندروں کا پانی بھی اس کی پیاس نہیں بچھا سکتا سچی بات بڑی خمسوسی بات ہے کہ راضی پر رضا رہتے ہیں عرباب کنات قاضی صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اس لفظ لفظ کو بہت سمجھتے ہیں بلکل راضی پر رضا رہتے ہیں عرباب کنات وہ اپنا بھرم دستِ طلب سے نہیں کھوتے اور دامانِ توقل کی یہ خوبی ہے کہ ان میں پیون تو ہو سکتے ہیں مگر دھبے نہیں ہوتے دھبے نہیں ہوتے تو سوہ اخلاص کے ساتھ اللہ پر اس کو سکونِ قلبی عطا فرماتے ہیں اس کے مال کو بھی بڑھاتے ہیں اور اسے بے شمار چیزوں سے جیسے بھی راو اسلام صاحب کہہ رہے تھے کہ سرٹیسٹ جو ہے نا چیز وہ بھی شمار بیماریوں کی ایک بیماری ہے میں کہتی ہوں جس کو نیند نینہ آتی راو اسلام صاحب میری اس بات کی تصدیق ضرور کیجئے گا میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ راک صاحب ہمیں نیند نہیں آتی ہمیں کوئی ایسا حل بتا دیں کہ ہم رات کو سو سکیں ایک خاتون میرے پاس آئیں دو سال سے صحیح نیند نہیں لے پا رہی تھی راتوں کو سوتی نہیں تھی آج الحمدللہ چار سیشن کے بعد انہوں نے جو ہے وہ بس مجھے دعا دیتی ہیں صبح ان کا دعا کا ایک میسیج آتا ہے میرے لئے اور مجھے میرے لئے وہی جو ہے وہ بڑی بات ہے لیکن میں نے انہیں صرف ایک چیز بتائی کہ ڈیلی ایک چھوٹی سی نیکی کریں ڈیلی ایک چھوٹی سی نیکی کریں کسی غریب کو کھانا کھلا دیں کسی غریب کے گھر میں جس کے پاس پیسے نہیں ہیں سفید پوشے آپ کے علاقے میں رہتا ہے آپ کو پتا ہے کہ بچے جو ہے وہ مشکل سے کسی کی ٹیوشن کی فیز دے دیں کسی بچے کو پڑھا دیں یہ چھوٹے چھوٹے کام کر دیں شروع کریں دو سو روپے سے میں نے آنٹی کو مشورہ دیا کہ شروع کریں دو سو روپے سے اور پھر دیکھئے گا کہ آپ ایک دن جو ہے یہی دو لاکھ روپے جو ہے وہ ڈونیٹ کر رہی ہوں گی اور آپ یہ ازما لیں کہ آج وہ شخصیہ جو ہے وہ آنٹی دبائی میں بیٹھی ہیں مجھے کال کرتی رہتی ہیں وہاں سے وہ لوگوں کے لیے ڈونیشن کرتی ہیں ڈونیشن پاکستان بھیجتی ہیں یہاں اداروں کے لیے بھیجتی ہیں اور آج اگر وہ یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں گی یا میں یہ کلپ بھی ان کو ضرور فارورٹ کروں گی تو وہ اس چیز کی تصدیق کریں گی آپ بتائیے گا کہ جو چین کی نیند کی گولی لے کے سوتے ہیں سر وہ اور ایک فیزیکل ہو سکتی ہے کوئی پرابلم آ سکتی ہے اس کی باڈی میں کوئی کسی قسم کا کوئی ڈوپامین اس کو نہیں مل رہا جاہر ہے اس کی وجہ سے بھی نیند نہیں آ سکتی ہے میں چھوٹی سے ایک مثال دیتا ہوں میں نے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جی میرے یہ میری کوئی ہے فائلے ہیں اور مجھے یہ یہ پرابلم ہے اس کو بھی وہ دین کا پرابلم تھا تو میں نے کہا مجھے ایک چیز بتاؤ کہ تم آخری دفعہ اپنی ماں کو کم ملے تھے تو اس نے کہا جی کہ میں تو بارہ سال ہو گئے اپنی ماں کو نہیں ملا کیونکہ میری ماں میرے بھائی کے پاس رہتی ہے اور بھائی سے ہماری جائدات کا پرابلم ہے حالانکہ وہ کرنل صاحب تھے جو میرے پاس آئے تھے اور بہت ساری فائلیں تھی اس کے پاس امریکہ کینیڈا فرانس کی اس کے پاس وہ لکھے ہوئے کچھ چیزیں تھی خیر میں نے اس کو کہا کہ مجھے یہ چیزیں نا دکھاؤ اپنی امی کو جو ملے ذرا تو کرونا کے درمیان میں وہ گاڑی سٹارٹ کی اور وہ چلا گیا اپنی امی کو ملنے کے لیے اس نے اپنی انا کو توڑا توڑ کے چلا گیا جب وہاں گیا تو مجھے کہہ رہا ہے دیکھو جی سار جی میں اپنی ماں کو بیٹھا ہو ایاتی ہے دیکھو میری ماں دا ستے آت تھے میرے میں اپنی ماں دا پیار تو رہے ہیں تو گرم پانی لے کے تو اپنی ماں کے پاؤں دھو رہا ہے وہ اچھا میں نے اس کی ماں کو کہا ماں جی انہوں مااف کر دیو صحیح تو اس کی ماں کہنے لگی میں دو تینیس مااف کیتا لہون کرتا تھا انہوں مااف واہ اچھا وہ آدمی جب لاہور آیا پندرہ دن کے بعد میرے پاس تو مجھے کہنے لگا سر اب دیکھیں میری طبیعت میں کہ جاؤ ریپورٹے کرو جا کے اپنی ریپورٹے کروائی ہم ہی رحمان فونڈیشن سے ہمارے ریپورٹے کی جب وہ ریپورٹے لے کے آیا تو ساری ریپورٹے جو تھی وہ ساری کے ساری جو ہے وہ نل ہو چکی تھی اب ہوا کیا ہوا کیا کہ بیسیکلی اب سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ جو ہمارا برین ہے نا جب ہم نیکی کرتے ہیں کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو ہماری جو ریم ہے کیونکہ یہ دس آزار میگا بائٹ پر سیکنڈ کی ہے اور ہمیں جو ڈیٹا مل رہا ہے یہ نائنٹی تھاؤزن میگا بائٹ پر سیکنڈ کا ہے تو وہ سٹیس ہو جاتا ہے جس سے وہ کلیپس کر جاتا ہے تو اگر ہم نیکی کرتے رہتے ہیں تو وہ ریم بڑھتی رہتی اور جیسے ہی ریم بڑھتی ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے یہ ہمیں یاد رکھیں کہ جس بندے کو بھی پرابلم ہے نا کوئی بھی نیند کی خاص کر اس سے مراد ہے اس نے کسی کا کچھ دینا ہے ہاں یہ سو نہیں پائیں گے آپ رات سو نہیں پائیں گے جیسے ہی آپ دے دیتے ہیں لوگوں کو آپ کے اندر وہ نیند آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کی بوڈی جو سائیکلوجیکل سائیکو سمیٹیکل یا سائیکو نیروسی جو بھی لوگ بیمار ہیں خاص کر میں ان کو کہوں گا کہ وہ نیکی کے کاموں میں شریک ہونا شروع جاتی ہے ایک بات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں بڑی اچھی کہ میں رحمان فونڈیشن کا حصہ کیوں بنا یہ بڑی اہم بات ہے میں بانو آپ کے پاس بیٹھا کرتا تھا ششفاق صاحب کا انتقال ہو چکا تھا تو میں نے بانو آپ سے ایک دفعہ سوال کیا میں کہاں آجیز زندگی گزارا تھا کوئی فارمولہ بھی گیا تو پجابی میں بات کہہ لگی کہے گا بھتر میں کہاں آجیز دسوک کی فارمولہ ہے تو کہنے لگے کہ جو تو اسی سورے اٹھ دے ہو تو رابطہ انکنے کا انٹروز دن دا ہے میں کہاں جی چو بھی صحیح ایک اپنے آستے کرو یعنی نہ ہو تو قرآن پڑھو سپارے پڑھو نیندرہ پوریاں کرو دوسرے دے بیچے تسی اپنے بچیاں سے رزق کماؤ اٹھ کھنٹے اگرے اٹھ کھنٹے اللہ دی مخلوق دے کماؤ تو میں وہ آٹھ گھنٹے جو اللہ کی مخلوق والے ہیں وہ میں نے رحمان فونڈیشن کو دے دیے کہ میں اس کے لئے کام کروں گا دوسری بات بڑی ہے جو جو انسان کیونکہ جو ڈیالیسیس کو نہیں سمجھتے جو لوگ نہیں سمجھتے لوگ نہیں سمجھتے لوگ کو پتہ ہی نہیں یہ ڈیالیسیس کیا ہوتا ہے جس کے کنبے کے اندر کسی کو ہو جائے وہ ہی جانتا ہے کڈنی کا فیلیر تو یقین کیجئے گا اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پرابلم ہے کیا میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں ہمارے چیئرمن صاحب ہے ڈاکٹر وکار صاحب وہ ایلٹرا میڈیسن میں کام کرتے ہیں میں نے یقین کیجئے گا کہ میں ایک دن ان کے پاس بیٹھا ہوں میں نے کبھی ان کا حصہ نہیں بننا تھا رحمان فرنڈیشن کا کیونکہ یہ جو ایسے ادارے ہوتے ہیں ان کے بارے میں انسان کو پتہ ہوتا ہے کسی ڈائپ کے ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر وکار صاحب جیسے منشا صاحب نے بھی بات کی ہمارے لودی صاحب نے بھی بات کی یہ بات کہ جب میں ان کے پاس بیٹھا ہوں تو ایک خاتون آئی وہ کہنے لگی کہ میں اب وہ ڈائلیسیز پہ تھی خاتون کہنے لگی ڈاکٹر صاحب میرے ہونے پتر مرے لے کے اندازی پہلے تو اڈکول تو وہ ہونے نہیں آیا آج مزدوریتے چلا گیا سہی پیسے تو ہونے کوئی نہیں سا اڈکول ڈائلیسیز کرانا آستے تو ہونے کرایا میں جڑا ہلے تو دیکھ آنے ہوئی کوئی نہیں ہی گا تو اسی ڈاکٹر صاحب ایک کام نہیں کر سکتے پانڈے پونڈے بے گئنے ساڑے کوئی شایق کوئی نہیں رہی ہوئے 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 اس کی بات سن کے میرے رونگ ٹھے کھڑے ہو گئے کہنے ڈاکٹر صاحب کوئی زہر تکٹی کا نہیں لائے دی میں نے ہوئے ہوئے اندازہ کیجئے کہ لوگ کس قدر تکلیق ہیں کہ میں نے تسی زہر تکٹی کا کیا ہے میں نے وقت دینا ہے صحیح بات میں نے تھوڑی سی اللہ کی دی ہوئی جو صفات میرے پاس ہے اللہ کی دی ہوئی میرے پاس کچھ چیزیں ہیں میں نے وہی دینی ہیں تو میں نے اپنی ذات کو رحمان فرنڈیشن کے ساتھ منسلک کر لیا اور بائی دی گریس اللہ مائٹی کہ اللہ سبحانہ تعالی نے یقین کیجئے گا کہ ایسی راحت ملتی ہے رات کو ایسا سکون ملتا ہے اور اولاد کی شکل میں صحیح بات کہ اولاد کی شکل میں یہ کہ میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میرا بیٹا بیریسٹر ہوگا کبھی میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ میری بیٹی ڈاکٹر ہوگی کبھی میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ میرے بچے ہم کھائیں گے پییں گے زندگی گزاریں گے صحیح بات جن کے کنبوں کے اندر یہ ڈیلیسیز آ جاتا ہے کیونکہ کینسر کا مریض ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے ہو سکتا ہے زندگی گزاروں اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ لوگ تیس تیس چالی چالی پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سال زندہ رہتے ہیں اور اپنی ایک نیچرل لائف گزارتے ہیں گزار لیتے ہیں لیکن یہ جو ڈیلیسیز پہ آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں مشکل کرین ہوتا اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس نے چار دن کے بعد پندرہ دن کے بعد مہینے کے بعد انتقال کر جانا ہے اور ایک بات میں آپ سے اور شیئر کروں گا ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں ایک مشین کتنی کی لگتی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا اس وقت کے بارہ لاکھ روپے کی لگتی ہے تو اس نے کہا کہ اچھا پانچ کتنی کی لگتی ہیں تو ہم نے کہا یہ ساٹھ لاکھ روپے کی اچھا اس نے کہا اچھا تو اس نے چیک بک منگوائی کٹ کے دے دیا اس نے کہا میرے پر ٹائم نہیں ہے ساٹھ لاکھ کا فٹی ایٹ لاکھ روپے کا چیک کٹ کے دے دیا اور وہ چلا گیا اب شخص اچھا ہم یہ سبج نہیں آرہی تھی کہ ٹائم کیا ہے مطلب کیا بتا رہا ہے وہ ٹائم نہیں ہے تو کچھ دنوں کے بعد ہم نے فون کیا کہ جی وہ بن گیا ہے مشینیں لگ گئی ہیں آئیں آکے افتتا کریں اچھا تو اس سائٹ سے اس کی بیوی بولی کہن لگی وہ تو انتقال کر گئے اللہ اوپر وہ تو انتقال کر گئے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ مشینیں آج ہمارے پاس موجود ہیں اور ہزاروں لاکھوں لوگ ان سے مستفید ہو چکے ہیں اور آج بھی وہ شخص تو دنیا میں نہیں ہے وہ تو قبر کا حصہ بن گیا ہے صدقہ جاریہ ہم کے لیے بلکل 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 اور یہی صدقہ جاریہ جو ہے یہ ہر انسان کو سوچنا چاہئے کہ اپنی آخرت کو آسان کرنے کے لیے آپ نے کسی غریب کسی مستحق اور کسی مریض کا سہارا بننا ہے جو آل ریڈی اپنی زندگی کے چند سانسے لے رہا ہے اس کا سہارا بننا ہے یہ اس وقت میں بہت بڑا کام کر رہی ہے رحمان فانڈیشن اور ڈاکٹر وکار ان کے تمام ساتھی تمام ڈائریکٹرز جن سے ڈیلی آپ کی ملاقات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہم چاندرہ تک یہ اسی طریقے سے ٹیلیتھون ٹرانسویشن لے کے چلتے رہیں گے یہ اس لیے ہے تاکہ آپ ہمارا حصہ بن سکیں آپ ان غریب مستحق لوگوں کا حصہ بن سکیں ان کو سپورٹ کر سکیں اپنے اتیات صدقات خیرات زکاة جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجئے اور اس کا حصہ بن جائیں ہمارے ساتھ منشوہ قاضی صاحب یہاں موجود ہیں سر آپ ایک پورا علم و عدب کا خزانہ ہے آپ کے پاس ایسی الفاظ ہیں آپ کے سامنے تو بولنا بھی میں یہ جسارت نہیں کر سکتی لیکن کیونکہ یہ مجھے جو ہے وہ سیڑ دے دی گئی اور مجھے بولنا ہے تو کچھ گلتی کوتائی ہو گئی ہو تو معذرت آپ بتائیے کہ سر انسانیت سب سے بڑا دین ہے ہمیں اسلام نے سکھایا ہے لیکن لوگوں میں دل بڑا نہیں ہے اس کی کیا وجوہات ہیں یہ دل کیسے بڑا ہوگا ڈٹ سب یہ جو سخی لوگ ہوتے ہیں ان کے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں لیکن بخیل آدمی کی اولاد جو ہے اس کی دشمن بن جاتے ہیں صحیح یہ پیسہ جو ہے رقم جمع کرنے سے جو ہے یہ گھٹتی ہے تقسیم کرنے سے بڑھتی ہے لوگوں کا یہ جو تصور ہے نا نمبر ایک نمبر دو بات یہ ہے کہ یہ تام المسکین جو ہے یہ جو مطلب کہتے ہیں دستر خان پر کھانا کھلا رہے ہیں یہ اس کے مطالب و معنی یا اس کا مفہوم ادا نہیں ہو رہا ہے تام المسکین کا مطلب یہ ہے مسکین کون ہے مسکین وہ ہے کہ جس کا کاروبار آیات جو ہے وہ ساکن ہو گیا ہے وہ خواہ کتنے ہی امیر کیوں نہیں ہے لیکن جب اس کا کاروبار ختم ہو گیا ساکن ہو گیا ٹھہر گیا تو وہ مسکین ہے صحیح ہم نے مسکین یتیم کو سمجھا ہوا ہے بے سارا آدمی کو سمجھا ہوا نہیں ایک سفید پوشت انسان جو ہے جس کا کاروبار جو ہے وہ اکبری بارکیڑ میں چل رہا تھا جی وہ اکبری بارکیڑ میں آگ لگ گئی تو اس کی وہ دکان بند ہو گئی جی اب وہ جو ہے وہ مسکین ہے اس کا کاروبار حیات جو ہے وہ ساکن ہو گیا ہے تو چاہیے یہ کہ اس آدوی کو اپنے ساتھ مل کر جو ہے اس کا آت پگڑ کر اپنے ساتھ چلائیں صحیح اس کو جو ہے نا وہ پیسہ جو ہے وہ اسے دیں تام المسکین میں وہ سامان پرورش موجود ہے پورا اس کو بطلب یہ ہے کہ بجلی کا بل بھی دیا جائے اس کو پانی کا بل دیا جائے وہ گیس کا پل دیا جائے اس کے بچوں کی فیسی ادا کی جائیں اور اگر وہ اپنا کراہ پر ہے کراہ ادا کیا جائے یہ تام المسکین جو ہے یہ اس کے معنی ہے لیکن ہم نے جو ہے اس کے معنی نہیں سمجھے سر یہ جو مطلب ہے ہم نے بوکھے لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کیا ہے یہ تو عام مطلب یہ ہے بیگر بنا رہے ہیں ان کو مطلب یہ تو ٹیگر بننی چاہیے قوم لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر روز جو ہے وہی لوگ بیٹھے ہوئے لیکن اگر ایک کوئی مسافر جو ہے وہ کبھی مطلب کہ کھانا کھالیتا ہے لیکن ایک آدمی کو جب عادت پڑ جائے گی یہ کھانا میں نے دستخان سے کھانا ہے تو اس کی انا بھی مجروع ہوگی اس کی خودی بھی مجروع ہوگی اور سچی بات یہ ہے کہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ وہ آدھ سو گئے سرانے درے درے لوگ ایسے موجود ہیں جو لیکن ہمیں جو ہے نا تقاضہ اس کا پورا کرنا ہے صرف ایتام المسکین جو ہے اس پر اگر عمل کر لے یہ ہماری ریاست ہی تو یقین یعنی خوشعالی کے دروازے کھل جاتے بلکل صحیح آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت میں جو مریض غریب مریض وہاں پر موجود ہیں رحمان فاؤنڈیشن میں ان کا کس طرح سہارا بن سکتے ہیں ہماری یہ عوام جو ناظرین اس وقت یہ ٹیلتھون ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں ان سے آپ کیا ریکویسٹ اصل تو تاب ملویسکین جو ہیں وہی لوگ ہیں وہی دیکھو جی ہم کچھ لوگ زندگی گزار رہے ہیں کچھ لوگ عمر گزار رہے ہیں صحیح زندگی جا کر گزرتی ہے عمر سو کر گزر جاتی ہے اور یہ حقیقت ہے اور یہ لوگ جو ہیں رحمان فاؤنڈیشن والے یہ زندگی گزار رہے ہیں زندگی ان کو نہیں گزار رہی ہے آپ یقین یعنی کہ جو آدمی ان کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ زندگی گزار رہا ہے لیکن اگر ہم یہ آج کا سارا دن سو کر بھی گزر جاتا تھا لوگ سو بھی رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے سونے سے عمر گزرتی ہے زندگی نہیں گزرتی ہے زندگی نہیں گزرتی زندگی جو ہے وہ جا کر لہذا بات ساری یہی ہے یہ ایک بہت بڑی خوشخبری جو ہے رحمان فاؤنڈیشن کے جو چیر مین ہیں وہ انشاءاللہ عید کے بعد دیں گے اور یہ آپ کے اسی ایریے میں پہنتیس کمروں پر محیط ایک بلیڈنگ موجود ہے جو اس میں یہ اپنا سنٹر کھلے گا تو انشاءاللہ یہ بہت جالد اس کا افتتاہ بھی ہوگا یہ اسٹریلیا مسجد کے خطیب مرانا عبدالروف ملک صاحب کی سرپرستی میں یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں انشاءاللہ یہ بات وہی کریں گے مجھے اس سلسلے میں یہ مجھے کرائیڈٹ اس لیے جاتا ہے کہ رحمان فاؤنڈیشن والوں کو میں نے ملوایا ان سے اور انہوں نے یہ کام جو ہے اس فیزی بیڈیٹی ان کو بنا کر انہوں نے دی ہے اس پر عمل ہو گیا ہے اور اس وقت بلیڈنگ موجود ہے بلکل صحیح منچہ صاحب یہ بتائی گا کیا زندگی میں یہ سوچ کر کسی کو امداد دینی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اس ادارے کو امداد دے رہے ہیں یہ ادارہ جو ہے وہ یہ سارے کام کر رہا ہے کیا سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس غریب اس نادار اس مستحق بندے کو جو ہے وہ یہ زکاة صدقات یا اتیاد جو بھی دینا چاہتے ہیں اپنے پیسوں میں سے یہ تو ہمارا فرض ہے نا اشرف المخلوقات ہیں انسان ایک انسان کیلئے خدمت کرنے کیلئے اس دنیا میں آیا ہے تو اگر ہم وہ خدمت کا جذبہ ہی پورا نہ کر سکیں اور کسی کو زندگی ہی نہ دے سکیں زندگی کی طرف واپس نہ لوٹا سکیں تو پھر دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا بے شک درستہ بات ساری یہ ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ انسان میں موجود ہے بے شک اور اس صفت کا جو مطلب استعمال ہے جس طرح وہ نیاز فتح پوری نکاح تھا کہ کیا شبنم سبزہ پامال سے پوچھ کر اسے نیال کرتی ہے کیا آب نیسان صدف تشنا کام سے پوچھ کر اس کی پیاس ہو جاتا ہے کیا نصیم صبح کلیہوں سے استمزاج کر کے انہیں شگفتہ کرتی ہے کیا بارش کا چینٹا کھیتوں سے دریافت یہ تو اصاف حبیدہ جو ہیں وہ انسان میں موجود ہیں لیکن بات یہ ہے اگر انسان ہو کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کو بھی یسنی انسان ہونا ہم لوگ جو ہے ہر روز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک مطلب حجوم ہے بھیڑ بھیڑ میں سے ہم انسان تلاش کرتے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ رحمان فانڈیشن کے جو یہ رحمان کے بندے ہیں یہ دردے دیر رکھنے والے انسان ہیں اور ہر روز جو ہے انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں خدمت کی جو ہے وہ قضاء نہیں ہے عبادت کی قضاء ہے اور اسی طرح یقین جانی ہے کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان کا بے پناہ ممنون ہوں بلکہ یہ ہمارے موسم ہیں موسم دوسروں کے لیے زندہ رہتا ہے شہید دوسروں کے لیے جان دے دیتا ہے اور یہ رحمان فونڈیشن کا ہر فرد جو ہے وہ فرد فرید ہے اور ان کے چیر مین جو ہیں وہ تو آبشار کی ماند ہے بکاو وہ ہمارے مسعود صاحب کے مختار مسعود کے وہ کہتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آبشار کی ماند ہے جو بلندیوں سے یہ کہتے ہو نیچے آرہی ہوتی ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگ میری سطح تک بلند نہیں ہو سکتے تو میں خود ہی نیچے اتر کر تمہاری کشتے ویران کو سہرہ پھر منشا قاضی صاحب آپ سے بات ہوگی ہمارے ساتھ نوازش گل جمال عوضی صاحب بھی ڈائریکٹر رحمان فاؤنڈیشن موجود ہیں راو محمد اسلام صاحب جو ڈائریکٹر ہیں اور اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں ان سے بات ہوگی ناظرین آپ بھی اپنا حصہ ضرور اس میں ڈالیے مجھے بھی بریک لینی ہے بریک کے فوری بات واپس حاضر ہوتے ہیں آپ کے خدمت میں ہمارے ساتھ رہیے گا خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹیلی ٹرانس میشن میں جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ریمان فاؤنڈیشن کے لیے ان غریب مستحق مریضوں کے لیے آپ سے اپیل کر سکیں جو اس وقت زندگی اور موت کی کشم کشم میں لڑ رہے ہیں جو اس وقت اس تکلیف اس عذیت میں ہے کہ اپنے گھر کا تمام سمان ایون کہ اپنے گھر کے برطن تک بیچ کے وہ اپنا کرایا نہیں ان کے پاس ہوتا وہاں تک پہنچنے کا ریمان فاؤنڈیشن تک پہنچنے کا واپس جانے کا وہاں سے یہ اس لیول پہ اس سیچویشن میں لوگ جو ہے وہ اس قسم پرسی میں زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں اور اس میں اگر کوئی بیمار ہے ان کے گھر میں اور خاص طور پر گردوں کا اس کو عرضہ لہا ہے وہ پیشنٹ ہے مریض ہے تو وہ جس کنڈیشن میں ہے آپ یا میں بہتر طور پر اس چیز کو جان سکتے ہیں ہم تو شاید یہ مریض روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس لیے ہمیں ان کی تکلیف اور عذیت کا احساس ہے لیکن آپ کے گھر میں جو مریض موجود ہے آپ کو بھی اس چیز کا احساس رحمان فاؤنڈیشن کے جو اکاؤنٹ نمبر ہیں وہ آپ دیے جا رہے ہیں سکرین پر اس سے پہلے ہم ایک ڈاکومنٹری دیکھیں گے اور پھر ہمیں جوائن کیا ہے فرادیبہ صاحبہ نے ان سے ہم بات کریں گے لیکن پہلے ڈاکومنٹری مفت ڈالیسس کر چکی ہے ہر ماہ تین ہزار سے زائد مفت ڈالیسس کی فراہمی جاری سالانہ آخرجہ تقریباً بارہ کروڑ اب الحمدللہ کمانڈر سٹی کراچی میں رحمان فاؤنڈیشن نے ایک جدید ہسپتال کی بنیاد رکھتی ہے جس میں سوڈ ڈالیسس مشینوں کے سیٹ اپ کے علاوہ بن جونٹ اور ٹرومہ جونٹ بنائے جا رہا ہے مخیر حضرات رمضان المبارک میں اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال کر اپنے رکھ خشنود حاصل کریں آپ اپنی زکاة صدقات اور اتیات پاکستان بھر میں موجود حبیب بینک کی کسی بھی برانچ میں جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ آپ اپنے اتیات خیرات زکاة جو بھی آپ اپنی صدقات رکھتے ہیں جو بھی دینا چاہتے ہیں وہ قریب مستحق لوگوں کو آپ پہنچا سکتے ہیں ریمان فاؤنڈیشن کے دیئے گئے ایڈریس پر اور دیئے گئے اکاؤنٹ نمبر پر اگر آپ اپنا نام نہیں دینا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نام کو الگ رکھا جائے کیونکہ کچھ لوگ نیکی کرتے ہیں اور وہ سامنے نہیں آنا چاہتے ہیں تو ایسی لوگ جب آتے ہیں تو ہم ان کے نام کو الگ کر دیتے ہیں اور ان کی نیکی صرف اللہ کی بارگاہ میں لکھی جاتی ہے جس کا صلح انہیں اللہ سے ہی ملتا ہے یہاں پر آپ نے نیکی کرتے ہوئے یہ نہیں سوچ نہ کہ کسی شخص سے آپ کو اس کا صلح ملے گا یہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ یہ بتائیے گا کہ ابھی فیلحال ایک مریض کا اگر کوئی کسی مریض کو ایڈاپٹ کرنا چاہتا ہے تو اس پہ کتنا خرچ آتا ہے اور اگر سلانہ بات کر لی جائے تو آپ کے ریمان فانڈیشن کے ایک سینٹر کی کس حد تک آپ لوگوں کے خراجات ہو جاتے ہیں بہت شکریہ کوئی نور چینل کا آپ لوگ کا ساتھ ہمارے لئے یعنی کہ بہت ہی خوشی کی اور بہت ہمارے لئے فخر کی بات ہے کہ آپ لوگ ایک اینڈیس کے پروگرامز ہوتے ہیں لوگوں تو اچھی بات پہنچاتے زیادہ زیادہ آپ لوگ یعنی کہ آپ لوگوں کی کوشش ہوتی جو وہ میں آپ کو اس بات کی یعنی کہ جواب دوں گی میرا جو تعلق ہے میں آج رحمان فونڈیشن کے پلیٹ فارم سے یہاں پر بٹھی ہوں اور میں اس وقت سے ان کو جانتی ہوں جب میرا ان سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا میرا ان سے میں ان کو جانتی بھی نہیں تھی اور مجھے میرے والد صاحب جو ہوسپیٹل آئیز تھے وہ ایک نیجی ہوسپیٹل میں ان کا یعنی ان کے ڈالیسز ہو رہے تھے ان کا لانگز اور لیور کا بھی جو ہے نا وہ رہی تھا تو رحمان فونڈیشن کے دو چیئر مہن ہیں ڈاکٹر وقار رحمت نیاز صاحب اور بہت اچھے کے ساتھ بہت یعنی کہ ماشاء اللہ چھے ہیں اسی لئے آج ان کے پاکستان میں ساتھ ادارے ہیں اور وہ آ رہا ہے نا یعنی کہ اللہ کی طرف سے اللہ خوش ہے ایک نیک نیتی سے چل رہے تو ادارے چل رہے چل رہے لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی کیونکہ ظاہر ہے کسی انہوں نے مجھے کہ ہمارا دارہ ہے رحمان فانڈیشن آپ کے والد صاحب کی بہت خدمات ہے اس ملک کے لئے نو ڈاوٹ تو ویسے تو کوٹا ہونا چاہیے آٹسٹوں کا ہر کنٹری میں جو جنہوں نے اپنی ملک کی خدمات کی ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کے احترام میں گئے اور والد صاحب کو تو میں نہیں لاز سکتی کیونکہ ان کے لانگز اور لیور کا بھی تھا ایشو یہاں پہ ڈائلیس ہوتے ہیں تو خیر کچھ دن کے بعد میں ٹائم نکال کے تو میں ڈاکٹر وکار ایمن نیاز کے پاس آئی شکریہ ادا کرنے کے لیے اور یہ دیکھنے لوگ وہ ایسے لوگ تھے یعنی کہ ان کے پہناوے سے پتا چال رہا تھا کہ ان کے پاس جانے گھر پہنچنے کا کرایا بھی نہیں تھا کوئی سوالت بھی نہیں تھی کوئی کنویز بھی نہیں تھی وہ اس لیول کے لوگ میں نے وہاں پہ دیکھے تو ان کا فری ہو رہا تھا یعنی کہ آپ اللہ کی شان دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے ہاں یہاں پر بہت سی انجیوز میں نے دیکھی ہے بہت سے ادارے دیکھے لیکن بہت ساری دیکھیں آپ بہت سرے میں نے ان کو دیکھا بھائی مانیا کرتے وے غلط مجھے پتا ہے زادی طور پہ پچے سال لوگیں سوشل وگ کرتے رہے تو میں خود ذاتی طور پہ یہ کہہ رہی لیکن میرا اتنا اچھا اپریشن پڑا اس وقت اور میں لوگوں کو بتاتی رہی کیونکہ آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اس وقت تعلق نہیں تھا رحمان فانڈیشن جو فری رحمان فانڈیشن تو اب اس ادارے کو چلانے کے لیے جو ہمیں جو بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی مشینوں کی ضرورت پڑتی ہے مشینے آ جاتی ہیں ہم لوگوں کو دیالیزر کی ضرورت ہوتے ہیں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اور اس سے دیالیس ہوتا ہے پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نہیں کہتے کہ آپ ہمیں دونیشن دیں ہم لوگوں کو کہتے آ کے ملیں ملیں آپ ہمارے مریضوں سے بات کریں اور اگر آپ کوئی پیشنٹ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود اپنے پیشنٹ سے ملے ہم ان کو ان کے پیشنٹ سے ملواتے بھی ہیں اور ہمارا اس کے لئے خرچ ہوتا ہے ہمارے ایک پیشنٹ کے لئے اور جو ہماری لاہور والی برانچ اس میں پانچ سو سے زیادہ ڈالیس ہو رہے ہیں اس وقت میں یعنی کہ آپ سوچ لیں کہ اس کو دیکھ لیں اور پورے ہمارے سارے داروں میں تقریبا پچیس سو ہو رہے ہیں لیکن لاہور والے دارے میں بہت زیادہ اور ہم لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے ہمارے پاس مشینے ہیں ہمیں جو ضرورت پڑتی ہے وہ پڑتی ہمیں کٹس کی کٹس کی ضرورت پڑتی اور وہ پوری کٹ سیٹ ہوتا ہے وہ تقریبا دو ہزار کھاتا ہے اور اگر اس کو جو ڈسپوزیبل جو ٹیوب ہے وہ ایک ہزار کے آتی ہے اس کو ڈائلائزر کہتے ہیں اب ہماری جو اللہ کی مخلوق ہے ان کو میں پتہ تو ہے سب کو لیکن میں ان کو اپنے ذریعے سے یہ یاد کروانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو انسانوں کے آگے جھکنے کے لئے کہا تھا ٹھیک ہے میں اپنے ویورز کو آپ کے توسط سے یاد کروانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کا درجہ کتنا بلند ہے اور ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہم کیا ہیں ہم کیا ہیں ہم جب کچھ کرنے کو آئینا تو ہم دنیا فتح کر سکتے ہیں اگر ہم اللہ کے حکامات کے اوپر چلیں اللہ کے حکامات یہ نہیں کہ ہم نے روزے رکھ لی نماز پڑھ لی اور ایک آٹے کے توڑے کے اوپر ہم نے تصویر کھنچ والی اور ہم نے کسی کسی کو پیسے دے دی میرا آٹے دے توڑے دی فٹو آنی چاہی دی میں مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں لوگوں کو پتا چلے بھئی جو اوپر پکچر کھنچی جا رہی ہے وہ کیا آپ کی نیت سے اللہ نے آپ کو دینا بہت اچھی بات کیا بلکل سے ہمارا درجہ اللہ تعالی نے خود بتا دیا تو ہم انسانیت کی خدمت کریں گے ہمارے اندر احساس ہوگا ہمارے اندر خدمت کا جذبہ ہوگا تو ہم انسان ہیں صحیح بات ہم اللہ کی نظر میں فارغ ہیں صحیح بات صحیح بات جب ہم گھاٹے میں جا رہے ہیں بلکل بلکل اللہ نے تصدیق کر دی ہے کون لوگ گھاٹے میں بلکل صحیح کہہ اگر کوئی ڈاپٹ کرنا چاہتا ایک مریض کو تو کتنے ہزار دے گا تو منتھلی اس کو آرام سے ڈائلسز ہو سکے اٹھائی ہزار پیار ایک مریض کے لئے اور جو سہب حصیت ہیں اور جو اس قابل ہیں میرے کے لئے پرابلم نہیں ہم لوگ اپنے اخراجات اتنے کر اپنے مالز کے اوپر میں نے خود دیکھ ہے ابھی بھی مارکٹ میں جا رش لیکن وہ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے یہ بھی سوچیں کہ کہ کوئی مر تو نہیں رہا کہ کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے اب ہم بٹھے ہوئے آپ لوگ توسف سے آپ کے ویور سن رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس ادارے میں تشریف لائیں لاہور والی برانچ موڈل ٹاؤن میں ہے ساتھ جو برانچ ہیں وہ آپ کے چینل کے ذریعے سے پتا چل لے گا رابطہ کریں اپنی تسلی کریں اور اللہ کے اس مخلوق کی خدمت کریں جو اس وقت زندگی اور مات کے کشم کشم بلکل ایسے ہے جو بھی صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ اپنے اتیاد دے سکتے ہیں صدقات خیرات زکاة آپ نے رمضان مبارک میں ظاہر ہے کہ یہ نکال نہیں ہے اپنے مال پر جتنی زکاة بنتی ہے وہ بھی دینی ہے تو کیوں نہ ایک مرتے ہوئے کو زندگی دے دی جائے ایک مرتے ہوئے کو کچھ سانسے جو اس کی صرف چند پیسوں پر جڑی ہیں کہ چند آپ کے پیسوں سے اس کو سانسے مل جائیں گی یا وہ کچھ وقت کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرے گا کیونکہ ڈائلسز ایک بڑا ہی تکلیف تے پروسس بھی ہے صرف یہ ہی نہیں ہے کہ ڈائلسز جو ہے اور یہ میں نے یہاں بول دیا اور بات ختم ہو گئی آپ جا کر ایمان فاؤنڈیشن میں ان مریضوں کی حالت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں لاہور میں بھی موجود ہے گجرا والا میں بھی ہے یہ آپ کو ہر جگہ پر جہلم میں بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ خود وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان برانچز پر جا سکتے ہیں لاہور میں مارڈل ٹاؤن آپ جا سکتے ہیں ساتھ ہی آگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے سامنے آنا نہیں ہے لیکن کسی کی زندگی بچانی ہے تو اس کے لیے آپ کو اکاؤنٹس نمبر دے دیے گئے ہیں یہ آن لائن اکاؤنٹس نمبر اس لیے دیے جاتے ہیں کہ تاکہ آپ گھر بیٹھے کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کے پاس اتنا لیٹس سسٹم آگیا ہے کہ اپنی ایپ سے پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے یہاں پر آپ کو لاکھوں روپے نہیں آپ سے مانگے جارہے صرف غریب نادار ان مریضوں کے لیے جو ہے وہ ہم یہاں پر پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ جو واقعی مستحق ہیں جو اپنے گھر کا ایک ایک برطن بیج کر جو ہے وہ رحمان فاؤنڈیشن پہنچتے ہیں وہ قرائیہ دے کر پہنچتے ہیں اور واپس جانے کا قرائیہ بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے لیکن رحمان فاؤنڈیشن اور ان کے غریب جو مستحق جو مریض ہیں ان کا علاج بھی فری اف کاسٹ کیا جاتا ہے یہ آج پاکستان میں مہنگائی کے دور میں چھوٹی بات نہیں ہے اور اس مہنگائی کے دور میں جہاں آپ اتنی شاپنگ کر رہے ہیں جہاں آپ اید بنانی کی تیاریہ کر رہے ہیں وہاں آسکتا ہے ان مریضوں کے لیے ان غریب نادار لوگوں کے لیے جو اس وقت زندگی اور موت کی کشمہ کش سے لڑنے ہیں آپ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں آج اہد کریں کہ ایک ہزار روپیہ دونیٹ کریں رحمان فاؤنڈیشن میں اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ سو روپیہ سے سٹارٹ کریں گے اور جو ہمارے بڑے لوگ ہیں جو سائیب استطاعت ہیں آپ کوئی مریض اڈاپٹ کر سکتے ہیں اس مریض کا مہانہ جو خرچہ ہے وہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں یا جتنے بھی مریض آپ افورڈ کر سکیں اس کے علاوہ میں آپ بتا دیتی ایک ہزار روپے سے مریض کے ایک ڈائلیسز کا خرچہ 3500 روپے یعنی 3500 روپے ہے مریض کا ایک ڈائلیسز ہوتا ہے اس پہ خرچہ آتا ہے 3500 روپے ہے یہ بھی عام بندہ کوئی بھی اس کو فورڈ کر سکتا ہے ڈائلیسز کے ایک مریض کی مہانہ کفالت ہے جو بھی سائب استطاعت لوگ ہیں جو بھی جہاں میری یہ بات سن رہے ہیں آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ان مرتے ہوئے لوگوں کے لئے آگے بڑھئے ان لوگوں کا سہارا بنیے جو اس وقت زندگی اور موت کی کشمہ کش سے لڑے ہیں اور یقین جانیے کہ وہ غریب لوگ ہیں جو شاید اپنے کھانے کا خرشہ بھی پورا نہیں کر سکتے جن کے گھروں کے برطن تک بک چکے ہیں اور جو بیماری میں اس قسم پرسی کی حالت میں ہے اگر آج بھی آپ نے ان کا سہارا نہیں بننا تو ہوتی ہے اس کو سہنا جتنا عذیت ناک ہوتا ہے اس کو بتانا بھی اتنا ہی عذیت ناک ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ جو پروسس سے گزرتا ہے جو بھوکا ہے اسی کو پتا ہے کہ دوسرے کی بھوک کیا ہے جو پیاس ہے اسی کو پتا ہے پیاس کیا ہے اس لئے تو اللہ نے روزے رکھ دی ہے رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ دے دیا ہر امیر ہر غریب ایک وقت پہ سیری کرے گا ایک وقت پہ افتار کرے گا یہ وقت آگے پیچھے ملکوں میں ہو سکتے ہیں شہروں میں ہو سکتا ہے وقت آگے پیچھے لیکن ایک ہی وقت ہے وقت مقرر ہے تو موت کا بھی مقرر ہے لیکن آپ کی نیکی آپ کا صدقہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے مجھے جملے کی وضاحت کر دیجئے یہ جب تک ہم انسان کی فارمولیشن کو نہیں سمجھیں گے کی انسان کی جو بناوٹ کیا ہے کیونکہ جانور اگر ہم مرگی لینے جاتے ہیں تو ایک مرگی اس میں سے نکالتا ہے اور اس کو زیبا کر رہا ہوتا اور باقی مرگیاں سارا اپنا کھانا کھا رہی ہوتی ہے اس میں کو نیکی کرنی ہے میں نے کسی کا ساتھ دینا ہے میں نے کسی کو بچانا ہے یہ اس کے اندر نہیں ہے کیونکہ اس کو قدرت نے بنایا ہی ایسا ہے انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے اندر احساس اور فیلنگ اللہ تعالیٰ نے رکھی ایموشن رکھے ہوئے ہیں صحیح صحیح اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کسی بھی میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر آپ کبھی ہم چھے بھائی ہیں گاؤں میں رہتے ہیں تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک دن ہم نے قربانی کے دو جانور کرنے دوسرے دن دو کرنے سارے بھائی کٹھے جی بلکل تو میں دیکھتا ہوں کہ دو زیبا ہو رہے ہوتے ہیں اور باقی سارے کے سارے دانہ کھا رہے ہوتے ہیں کھانا کھا رہے ہوتے ہم احساس احساس اب جب احساس کیا کرتا ہے انسان کو کرتا کیا کرتا یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی امی نے کھانا نہیں کھایا وہ فرض کریں تو آپ کھانا چھوڑ دیں گی آپ کو پتہ لگے کہ آپ کے بچوں نے کھانا نہیں کھایا اب کھانا چھوڑ نے یہ احساس بنا کے رکھا ہوا اچھا اب یہ نیکی کرنا کیا ہے نیکی کرنے میں بسیکلی ہم میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اس وقت میں نے کل دیکھ کے کاروبار نہیں تھے لیکن آج آپ دیکھیں کہ وہ 65 لاکھ لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اچھا وہ اپنی زندگی میں نیکی کرنا چاہتے تھے لیکن ان کو موقع نہیں ملا اگر ملا تو انہوں نے اس موقع کو اویل نہیں کیا مجھے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بڑا اچھا شیئر لگتا ہے کہ جی ڈولی بی کے ڈولی کہ جب تم آخری وقت میں کندوں پہ لاد کے لے کے جا رہے ہیں کہ جی ڈولی بی کے ڈولی تو پھر ڈولی کی ڈولی نالدیا سنیا داز بڑھائے تو تو عمر دی پونج رول لی تو نیکی کرنے کا تجھے موقع ملا ہوا تھا تو زندگی کے اندر نیکی کر سکتا تھا اب اس وقت بھی وہ دوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں تو کیا ان کے گھر بینک بیلنس نہیں ہے کیا ان کے گھر میں سامان نہیں ہے پیسے نہیں ان کے پاس ہے صرف ایک چیز چاہیے احساس اور یہ یاد رکھے کہ احساس جو ہے وہ قوم کے اندر اوورال انسانوں کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ ختم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ کرونا کی نا ویکسنیشن کیلئے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ پچھلی سائٹ سے لے کے جا رہے ہیں تو میں نے کہ یہ جو لوگ ہیں بوڑے لوگ جو اس کے اوپر بیٹھے ہیں یہ بھی تو بچارے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں تو پتہ چلا کہ جب میری بات کو جب نیٹ کے اوپر گئی تو ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور دیکھا گیا کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں تو سوال رہے ہیں تو میں نے اکثر بیٹھ سے دیکھا کہ یہ کائنات جو ہے نا یہ تو ہم لوجک کے ساتھ اور سائنس کے ساتھ چلا سکتے ہیں لیکن اندر والے بندے کو ہم سائنس کے ساتھ نہیں چلا سکتے وہ احساس کے ساتھ چلا سکتے اور اپنا ایمان کے ساتھ اور یقین ساتھ چلا سکتے ہیں تو اندر والا جو بندہ ہے اس کے اندر احساس پیدا کرنا چاہیے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے لوگ مساجد سے منسلک تھے ہمارے بچے مسجد میں جاتے تھے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور ان کے اندر علماء حضرات ہوتے احساس پیدا کرتے تھے آج ہمیں احساس کی ضرورت ہے اور ہمارے وہ تمام لوگ جو سیاسی ہیں یا مذہبی ہیں یا دینی ہیں وہ سارے لوگوں کو چاہیے کہ لوگوں کے اندر احساس پیدا کرے جمعہ کی جو نماز ہے اس سب سے بہترین مقام ہے جہاں ہم لوگوں کے یہاں پہ کہتے ہیں کہ احساس سے آرہی ہو تو انسان بھی ہے پتھر تو اگر ہم نے پتھر ہی بننا ہے تو دنیا میں آنے کا مقصد تو کوئی نہ رہا آپ دنیا سے جائیں تو اتنی شان سے جائیں کہ رونے والوں کی پیچھے تداب تو ہو کوئی رونے والا صرف آپ کے گھر والے تو نہ ہو لوگ رو رو کر یہ تو کہ رہے ہوں کہ یہ شخص ہمارا بھی کرتا تھا یہ شخص ہمارا بھی سہارا تھا اس نے تو ہمارے گھر کا راشن باندھ رکھا تھا اس نے تو ہمارے سلسلے دیکھ زندگی میں اگر آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو لوگوں کے لئے کچھ کر دیجئے آپ کے لئے رونے والوں کی تداد بھی بڑھ جائے گی کیونکہ زندگی میں ایک چیز حقیقت ہے اور وہ ہے اس دنیا سے جانا اور جانے سے پہلے اگر نیکی کمانی ہے تو کسی مرتے ہوئے کو زندگی کی آخری سانسیں اگر آپ کے کچھ روپوں سے ملتی ہیں کچھ پیسو سے ملتی ہیں تو کیا آج بھی ہم یہ سوچیں گے اور احساس سے آری ہو جائیں گے کیا ہمیں ہزار روپے کچھ چند ہزار روپے جو ہے وہ اکاؤنٹ میں جمع کرانے ہے یا نہیں کیا یہ کئی صحی جگہ پر جائیں گے نہیں اس کے لئے آپ خود بھی تزدیق کر سکتے ہیں ریمان فاؤنڈیشن کے ان سینٹرز میں جا کے اور آگے بڑھئے اس ٹرانسمیشن کا ٹیلی تھون کا حصہ بنیے اور ساتھ ہمیں لائف کال بھی کر سکتے ہیں لیکن دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں جس کا حصہ میں بھی ہوں آپ کی میس پان ڈاکٹر نبیہ علی خان جی ہا اور اس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم ریمان فاؤنڈیشن کے لیے ان غریب مستحق مریضوں میں نے اس لیے آپ کو کہا کیونکہ ریمان فاؤنڈیشن پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو گردے کی بیماریوں میں مبتلا ایسے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں جو ٹیلی پر ہیں یہاں پر ڈیلی کی بنیاد پر ٹیلی ہو رہا ہے اور لاہور سینٹر میں صرف جو ہے وہ پانچ سو ڈائلسز ہو رہے ہیں اس وقت میں تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ ان مریضوں کے لیے ان کا سہارا بنیے اس ٹیلی ٹیلی ٹرانس کو ہمارے ساتھ اور مزید بڑھانے میں اور ایک نیکی کا کام کرنے میں اس کا حصہ بنیے لائیو آپ کال بھی کر سکتے ہیں نمبر آپ سکرین پر مل جائے گا اس کے ساتھ اگر آپ کوئی بھی عطیہ صدقات زکاة جو بھی دینا چاہتے ہیں آپ ریمان فاؤنڈیشنز کے ایک کاؤنٹس نمبر دیئے گئے ہیں اس پر آپ بھیج سکتے ہیں ان مریضوں کے لیے جو واقعی اس وقت زندگی اور موت کی کشم کش میں ہیں اور آپ ان کے لیے ضرور ضرور حصہ ڈالیے سہارا بنیے آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے بچے بھی اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں بڑے بھی اور ہم جب خود سٹوڈنٹ تھے تو آپ یقین کریں کہ اس طرح کے نیکی کا حصہ بنیے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے انام الحق سلیم صاحب نے سوشل ایکٹیویسٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن ہے اور ایک عرصے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں بہت شکریہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہماری سٹیلتھ ہون ٹرانس میں مفتی اے آر رحمان صاحب نے جو پیس کمیٹی چیئرمن سلامباد کے چیئرمن ہے اور ساتھ ہی سوشل ایکٹیویسٹ ہے ہیومن رائٹس پہ بہت کام کرتے ہیں آپ کو بھی مفتی صاحب خوش آمدید کہتی بہت شکریہ انام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ آدھ کروں گا کوہی نو ٹیلیویزن نیٹ ورک جو ہے اس کا شکریہ کہ آج انہوں نے ایک چیریٹی کے کام میں اپنا حصہ ڈالا اور یہ وہ جس ایام میں ہم داخل ہوئے تیسرے اشرے میں رفضان المبارک کے اس تیسرے اشرے میں نیکیوں کا جو موسم بہار ہے یہ لگ جاتا ہے اور جہاں فرض کا سواب سنت اور نفیل کا سواب ستر فرض کے برابر اس کے مطلب درجات بڑھ جاتے ہیں تو وہاں میں مخیر حضرات سے اپیل بھی کروں گا گزارش بھی کروں گا میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور آج میری پارٹی کچھ چھبیس سال ہو گئے آج یوم تاسی سے خوش خسبتی سے یوم تاسی اس کا مبارک بات بھی میں کوئی نور چینل اور آپ دور سب آپ کی وساط سے قوم کو دے پوری کوشش کرتی اور اب تک برخال انیس سو سے زائد پیشنٹ واپس آ چکے جو ڈائیلیسی سے گئے اور دوسری بات یہ کہ ہمارے جتنے ڈائریکٹر حضرات ہیں وہ سیلری پر نہیں ہیں ریمان فارڈ انشن سے ایک پینی ایک سو روپے کا نور بھی کوئی کراچی تھے کہ آپ کے اندر کیا پوزیشن ہے آپ کی ریپورٹ سامنے ہو ریپورٹ آپ پہلے نہ دکھائیں انہیں چھپا کر رکھیں اور نفس پکڑیں اور بتا دیں اور وہی ریپورٹ کے جھکنی مار رہے تو علاج تو دعائیوں میں نہیں یہ علاج میں جانب اللہ ہے جب تم بیمار ہوتے ہو تو میں اللہ تمہیں شفا دیتا ہوں اور میں اس چینل کے بات واقعہ سنا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد کا واقعہ ہے کہ اللہ نے کہا فلا درخ کے پتے کو توڑ کے کھالو تو انہوں نے توڑا کھایا چبایا اور شفا ہو گئے ان کے دلت ختم ہوا تو سیکنڈ دے پھر وہ گئے پتہ تو رہے تو ندہ آئی اللہ کی طرف سے آواز ہے کہ موسیٰ کیا کر رہے پیٹ میں آج بھی تکلیف ہے تو میں پتہ توڑ اور ساتھ سے ہم ورکنگ پہ ہیں اور سارے اداروں نے ہمیں آ کے چیک کیا ساری چیزوں نے کیلئر کیا کہ نہیں یہ لوگ ہیں جو حقیقی معنی خدمات انجام دے رہے اور پاکستان کی خدمت کر رہے اور ہم سیاست سے بالاتر ہو کے میں پی ٹی آئی کا ضرور ہوں لیکن میں اپنے پی ٹی آئی کو بھی بالا اطاق رکھے جہاں خدمت خلق کے شعبے کو اپنایا وہ مجھے فخر ہے کہ ریمان فانڈیشن کے اندر ہمیں جو ٹیم ملی ہے ڈائریکٹرز حضرات کے ساتھ ہمارے سارے وہ ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک ہیرہ ہے اور اپنے انسان کی رسپونسیبیلیٹی ہے کہ آپ دوسرے انسان کا خیال رکھیں کہا یہ جاتا ہے حکم یہ ہے اسلام یہ بتاتا ہے کہ انسانیت سب سے بڑا دین ہے اور انسانیت میں پھر یہ نہیں ہوتا کہ اس کا تعلق کس مذہب سے ہے کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے کیا اس کے کہنے میں واقعی وہ سچائی ہے کہ وہ کسی کے لئے کہہ رہا ہے اور اگر کوئی کسی کے لئے کہہ رہا ہے تو وہ کتنی درد اور تکلیف سے یہ بیان کر رہا ہے یہ شاید وہ لوگ ہی جانتے ہیں یہ ڈائریکٹرز جو اس وقت رحمان فاؤنڈیشن آج کی خوبصورت جو آپ کی ٹانسپیشن ہے رحمان ان کے جو ڈائریکٹرز صاحبان ہیں ماشاءاللہ راو ڈاکرر اسلام خان صاحب اور ان دوستوں کی محبت کی وجہ سے میں اٹیج ہوا جیسے خدا کا نام رحمان اور رحیم ہے ویسے ہی یہاں کی جو میں نے ٹیم دیکھی رحمان فانڈیشن کی وہ اتنی سیمپتی احساس اور محبت کے جذبے سے سرشار ہیں میں نے دوستوں اور ان کے سارے ٹیم کو میں نے دیکھا ہے ایک سے بڑھ کر ایک خدا نے ان کو نیک لوگ عطا کی ہیں اور روحانیت کے جذبے کے ساتھ یہ لوگ کام کر رہے میرے دل کوٹ کرنا چاہوں گا جو قیامت کے دن ہم سب سے جو سوال ہو گیا وہ طورہ زبور انجیل انجیل مقدس میں باب مطی پچیس نمبر آیت نمبر پینتیس میں اور قرآن و حدیث مشکا شریف میں سیم الفاظ کے ساتھ مینچن ہے کہ اے ابن آدم میں بھوکا تھا آپ نے یادت ہی نہیں کہی تو انسان کہے گا یا خدا من یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بیمار فلان انسان وہ بیمار تھا اگر آپ اس کی جا کے بیمار پرسی کر لیتے تو ایسا تھا جیسے آپ نے میری یادت کی آپ نے میری مدد کی اچھے الفاظ ہیں جو انجیل ایسے ای ابن آدم فلان انسان بغیر لباس کے تھا ای ابن آدم فلان انسان بغیر کھانا بغیر تھا آپ نے اس کو کھانا کھلا ہے یہ اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے برکل اللہ اللہ کا حکم ہے اور ہر انسان کے بارے میں بات اس میں مسلمانوں کی قیاد نہیں بڑا افسوس جبکہ یہ ایسا نہیں ہے قرآن پاک ساری انسانیت کے لئے اترا ہے میرے آقا یہ دو جہاں جو ہے وہ کسی جہان کے تو نہیں رحمت لیل عالمین ہے جتنے بھی جہان ہیں جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی مذائب ہیں سب کے لئے انہوں نے تو ہمیشہ اپنا در کھلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ 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 زمانہ عام غفلت کے زمانے کے لوگ آئے اور آکے ارس کہ یا رسول اللہ ہم اپنے ماضی میں جو غفلت کا اور جہالت کے ٹائم جو گزار رہے تھے اس میں ہمارے پاس کچھ اچھی اوصاف تھی ان میں ایک اچھی کوالٹی ہمارے پاس یہ تھی کہ اگر ہمارے کسی دشمن کبھی کوئی نقصان ہو جاتا ان کی فیملیز کو جانی یا مالی کچھ بھی نقصان ہو جاتا تو یا رسول اللہ ہمارے چہرے غمگین ہو جاتے ہمارے چہرے سیاہ ہو جاتے تو آپ نے ایک بڑی ان کے بارے میں جاری فرمائی فرمایا کہ قریب تھا کہ یہی لوگ نبی ہوتے ان کی سمپتی ان کی احساس کے جذبے کو آپ نے اپنی اپریشیٹ کیا اور آپ نے فرمایا کہ نبوت کے خیر ختم ہو گیا اگر ہوتا تو قریب تھا کہ ان لوگوں میں یہ بھی شمار ہو سکتے دین تو نام ہی احساس کا ہے جس کو حدیث پاک میں لکھا ہے کہ بشرو ولا تنفیرو کیا آپ اتنی خوش خبریاں پھلائیے معاشرے میں کہ معاشرے سے نفرت ختم ہو جائیں کیا کریں گے امان فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہمارے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ تو صورتحال اپنی خدمت میں پیش پیش ہونا چاہیے بلکل ہم کھلے دل کے ساتھ سب کو دعوت بھی دینا چاہیں گے کہ وہ رحمان فاؤنڈیشن کا ویزر بھی کریں مارڈر ٹاؤن لاہور میں اور پاکستان میں مختلف جگہ پر جیسے انعام سلیم صاحب نے ذکر کیا ہے اور جب وہ وزٹ کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ ماشاء اللہ کہ پاکستان میں جو ویل فیر ٹرس کے نام پر ادارہ ہو اور اتنا اچھے ہسپیٹالیٹی کے ساتھ جو احتمام کیا گیا ہے میں نے تو دیکھا ہے کہ ہسپیٹل کو اندر سے سجایا گیا ہے میں یہ دیکھتا ہوں اس کو اس احساس اس جذبے کے ساتھ تو میں ناظرین سے کہوں گا وہ ضرور اس کا وزٹ کریں کیونکہ ایک انسان کی جان بچانا ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کی جان بچانا ہے اور یہ پرانے پاک کی آیت مبارکہ ہے اور دینی دنیا کا ایک ہی اصول ہے کہ مخلوق خدا کا جو اس کے خاندان سے محبت کرے گا خدا اس سے ڈیریک محبت کرے گا بے شک ہمیں ویسے بھی چاہیے کہ ہم ہفتے میں ایک مرتبہ جتنے بھی ہسپیٹلز میں لوگ ہیں جا کے ان کی عیادت کریں دیکھ لیا کریں ان کو بھی کہ کبھی انسان نے خود بھی بیمار ہونا ہے ہر شخص نے بیمار ہونا ہے یہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی بیمار نہیں ہو سکتے یا ہمیں کبھی کوئی تکلیف نہیں آسکتی یہ سرکل ہے یہ سب کو گزرنا ہے اچھائی برائی تکلیف پریشانی خوشی اصل میں خوشی میں ہم بھول جاتے مفتی صاحب یہ کس طرح آپ کے راستے آسان کرتی ہیں اور دکھ میں آپ کا یہ مداوہ کیسے کرتی ہیں اس کی ذرا تھوڑی سی تفصیل فرما دیجئے ہم ہر طرح کی تقدیر ہے اکچہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں ان کو تو جو عجر ملے گا جو بیمار کی کی قیفیت میں ہیں جس کو ایک کانٹا بھی چھپتا اس نے سبر کیا تو اس کے درجات بلند ہوں گے مومن کو ایک رات کا بخار سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کوئی کمیاں ہو کتا ہے تو وہ جو ہسپیٹل میں جو پیشنٹ ہیں وہ تو بڑے حوصلے کے ساتھ ہم صرف کسی پیشنٹ کے پاس جا کے اس کو مسکراہت سے اس کو ویلکم کر لیتے ہیں اس سے کتنا حوصلہ بڑھتا ہے میں ناظرین سے بتاؤں گا کہ پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ نیکی ہوتی ہی ہمیشہ موٹیویشن سے ہے اور گناہ ہوتا ہے ہمیشہ مایوسی میں تو یہ آپ اتنا میں خوشیاں باٹنا اور قیامت کے سوال ہی ان چیزوں کا ہوگا یقین کریں اور خود سرکار دعالم خود چل کے جائے کرتے تھے بیمار کی جو جس کی عیادت کرنے کے لئے جائے گا تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کی مغفر کے دعا مانگیں گے اور شام کو کسی کی بیماری کی صحت کے لئے چل کے جائے گا تو ستر ہزار فرشتے صبح تک اس کی مغفر جتنے قدم چل کے جائے گا اتنے قدم کی نیکی ہیں یقین کریں اب مصروفیت کا انتہائی ٹائم ہے تو کوئی اتنا نہیں ہے کہ فون ملا کی خیر معلوم کو یا کوئی لوگوں کو ٹریٹمنٹ دینے کی بات آتی ہے تو ان سے بہترین ایکسپرٹیز شاید اور کسی کے پاس نہ ہو لیکن بڑی خوبصورت بات کیا جنہوں نے ایک چیز جو میرے دماغ میں بھی فسی ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ سب ہی اچھائی اور برائی کا مجموعہ ہے انسان گلتیوں کا پتلہ ہے گلتیاں ہوتی ہیں لیکن جب ہم ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں دوسرے انسان ہر انسان میں کوئی نہ کوئی گلتی نظر آتی ہے اور شاید اپنے آپ کو ہم پرفیکٹ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ہم تو پرفیکٹ کبھی بھی نہیں ہوتے آج راو محمد صاحب نے کہا ایکسپرٹ کو الگ کر دیجئے زندگی آسان ہو جائے گی ورنہ لوگ اکیلے رہ جاتے ہیں آج سمجھائی کے لوگ اکیلے کیوں رہ جاتے ہیں کہتے ہیں بہت پڑے لکھے لوگ بہت سمجھدار لوگ ان کے ساتھ لوگوں کا چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ساری باتیں سمجھ جاتے ہیں تو سار آسان ہی کر دے نا اس کی میں ایک مثال آپ دیتا ہوں کہ جب میں بھی ایکسپرٹ ہو گیا جب میں نے بھی اس کے اندر پی ایچ ڈی کر لی جب میں نے لوگوں کو سمجھنا شروع کر دیا میں این ایل پی پڑھ لی اور ساتھ زندگی گزار لی یہ ضروری ہے سر یہ بہت ضروری ہے جب سارا کچھ دیکھ لیا تو اب یہ پرابلم آنے لگ پڑی کہ وہ جو لوگ تھے وہ مجھے چھوٹے چھوٹے نظر آنے شروع ہو گئے ان کے اندر نقص نظر آنے شروع ہو گئے ان میں پرابلم مجھے مکس کیا ہوا مکس کیا بہت بڑی بات شیئر کرنے لگ انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی پرسنیلٹی کو اور ذات کو کٹھا کر دیا تو میں نے کہا کیا مطلب پھر بڑی اچھی مثال دی اس نے کہا کہ آپ کی پرسنیلٹی ہے نا اس کا تعلق دوسرے بندے اندردہ جنہیں کھوجی اپنے اندردہ یہ جو اندر کی کیفیات ہوتی ہیں جو ہمارے اندر نفس موجود ہے حضرت علی کرم اللہ جو اس کی نے پوچھا تھا کہ اگر میں خدا کو تلاش کروں تو اپنے اندر کہا اپنے ضمیر کے اندر اور اگر آپ شیطان کو دھوننا چاہوں میں اپنے اندر تو یہ جو کیفیات ہمارے اندر ہوتی ہیں اور ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں کیونکہ میں نے اپنی لائف کے اندر دیکھا کیونکہ میری ساری زندگی انسانوں کی نفسیات پہ انسانوں کے ساتھ گزری اچھا مجھے نا اشفاق صاحب کی ایک بات بڑی اچھی لگی ایک دفعہ لائف کے اندر تو میں نے کہا بابا جی ایک بات تو بتائیں کہ ہمارے پاس تبلیغی جماعت بھی کام کر رہی ہے سارا دنیا کام کر رہی ہے نیکی کے کام اور آج دیکھیں موبائل کے بارے الٹے کام کر کے نماز بھی جا کے پڑھ رہے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی رہو صاحب تینو گال سنا ہوا ہم ساب محفل میں بیٹھے ہیں میں نے جی سنا ہو کہ لگے ایک دن میں نماز پڑھی اپنا اثر کی تو میں نے دیکھا تو میری میری انگلی کسی نے آگ پکڑ لی وہ ایک بڑی ڈرامائی طریقے سے ہمیں بات کو سمجھ رہے ہیں تو میں نے کہا کہ بھئی تو کون ہے تو انہوں نے کہا تو میرے کار آیا سی ایک کار میرا نہیں ہے جی آیا سی انہوں نے کہا ہاں جی اللہ دا کار ہے تو میں اللہ آئے کیا تو میں تو وہ کر نہیں سکوں گا جو کر نا ہے میں نے سی کیونکہ ہر آدمی نے کوئی نہ کوئی اٹھا کام تو کرنا ہے تو کہتے جی پھر میں نے سوچ کے مجھے کوئی کام کرتے ہوئے مجھے اللہ دیکھ رہا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا عمل ہے اس وقت جو بھی ہم کرتے ہمارا عمل چینج ہو جائے سوال کیا آرہا میں نے جو اپنی لائف کے اندر دیکھا ہے کہ ہم اللہ کو اس طرح سے محسوس نہیں کر میرا ایک بتیجہ ہے تو مجھے کہنے لگا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ آٹھ نو سال کا ہے تو پری لوجیکل ایج ہوتی ہے ہم اللہ کو مان رہے ہیں اللہ کی نہیں مان رہے ہیں اچھا وہ یہ پری لوجیکل عمر ہوتی ہے تو مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے روزہ رکھا ہوا اس نے تو میں نے کہا کام کرو یار اس کمرے میں جاؤ جا کے اندر سمان پڑا ہوا ہے تو جا کے کھالو کہتے کیوں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اچھا یہ اگر احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے کسی کام شاید اس سینٹر تک پہنچنے کا پیسے ابھی موجود نہیں ہے اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ وہ وہ پہنچ سکیں کس قسم پرسی کی حارت میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں وہ سفید پوش لوگ جو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے کسی کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ میں تکلیف یا عذیت کا شکار ہوں ایسا بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے پاس بڑا پیسہ کبھی ان کے پاس بھی دس روپے کا نوٹ نہیں نکلتا اور وہ دس روپے کا نوٹ ان کے لئے بڑا معنی رکھتا ہے کبھی کبھی جب میرے پاس کھلے پیسے روپے کے لئے آپ پانچ ہزار کا نوٹ کھلا کرانا پڑتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے زندگی میں نیکیاں کی ہو تو چیزیں آپ کے لئے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن اگر آپ نے زندگی میں مشکلات کریئٹ کی ہوں اور آپ یہ سوچتے رہے کہ اپنا پیسہ بچا کے رکھ لوں آج اگر یہ پیسے بھی کسی کو دے دوں گا تو کل کیا کروں گا آج کی سوچیں کل کی آپ کا رب سوچے گا اور آج آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو کل آپ کو رب اپنے خزانے سے عطا کرے گا یہ وہ سوچ ہے جو ڈیویلپ کرنی کی ضرورت ہے اسی کے ساتھ میں بریک لوں گی بریک کے فوری بعد واپس حاضر ہوتے ہیں اور پھر اس ٹیلتھان ٹرانس میشن کو یہی سے آغاز لیتے ہیں لیکن ابھی تک میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے جو بھی بیٹھ کر کمایا ہے وہ نیکی ہے اور اس نیکی میں آپ کو بھی ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیے ہمارے ساتھ رہیے گا ایک بریک اس کے بعد واپس یہی سے شروع کرتے ہیں تبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹیلتھاؤن ٹرانس میشن میں جو کوہنون نیوز کیس پلیٹ فارم سے لاہور سٹوڈیو سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں اس ٹیلتھاؤن کو کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اور آپ ہمارے ساتھ جوائنٹ ہینڈ کریں رحمان فاؤنڈیشن کے لیے ان غریب مستحق مریضوں کے لیے جو اس وقت گردوں کے آرزے میں مبتلا ہیں اور جو زندگی کی آخری سانسے لے رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی بیماری انسان کو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن گردے اگر نکارہ ہو جائیں تو انسان کا زندگی میں سروائیف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور ڈائیلیسس پہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا واپس زندگی کی طرف آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں رحمان فاؤنڈیشن کو ان کے روح روح ڈاکٹر وکار کو تمام ڈائریکٹرز کو جن میں ہمارے ساتھ یہاں پر تشریف فرما ہے ہمارے مہمان بھی فرادیبہ صاحبہ بھی یہاں پر بیٹھی ہیں یہ سب سے بڑا فخر ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے خود اپنی زندگی کو اپنے والد صاحب کو اس تکلیف میں مبتلا دیکھا اور خود رحمان فاؤنڈیشن سے ان کا علاج کروایا اور کتنی خوبصورت بات کہ رحمان فاؤنڈیشن کی روح روا جو ہے ڈاکٹر وکار انہوں نے خود ان سے رابطہ کیا اور پھر یہ اسی ادارے کے ساتھ منسلک ہو گئی اپنی زندگی کو اسی ادارے کے لیے جو ہے وہ وقف کیا اور آج ایزا ڈریکٹر خدمات سر انجام دے رہی ہیں بڑی دل جگرے والی خاتون ہیں زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ انہوں نے دیکھی ہیں اور جب یہ کسی کی تکلیف کو محسوس کرتی ہیں تو پھر واقعی اس طرح کی ٹیلتھون ٹرانس بننے پر ہمیں بھی فخر ہے اور یہ ہمارے پاکستان کا فخر ہے فردیبہ صاحبہ آپ روز ان کو دیکھتی ہیں یہ چیزیں محسوس کرتی ہیں میں آپ سے اس پہ سوال کرتی ہوں لیکن ابھی ہم ڈاکومنٹری کی طرف بڑھیں گے ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری ہمارے پاس رحمان فاؤنڈیشن کے حوالے سے تو وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ان سے بات کرتے ہیں جی الحمدللہ کمانڈر سٹی کراچی میں رحمان فاؤنڈیشن نے ایک جدید ہسپتال کی بنیاد رکھتی ہے جس میں سوڈ لیسز مشینوں کے سیٹ اپ کے علاوہ بانج یونٹ اور ٹروم یونٹ بنایا جا رہا ہے مخیر حضرات رمضان المبارک میں اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال کر اپنے رب کے خوشنودی حاصل کریں آپ اپنی زکاة صدقات اور اتیاط پاکستان بھر میں موجود حبیب بینک کی کسی بھی برانچ میں آن لائن اکاؤنٹ نمبر 00427900888 بنام رحمان فاؤنڈیشن جمع کروا سکتے ہیں آپ اپنے اتیاط رحمان فاؤنڈیشن ہیڈ آفیس 134G مارل ٹاؤن لاہور میں بھی بجوا سکتے ہیں جو بھی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں چھپ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو بتا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے نیکی کے کام سے دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویشن ملے وہ بھی یہ کام آغاز کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو بتانا چاہیے لوگ برائی کرتے ہیں تو دوسرا بندہ اس کو دیکھ برا کام کرنا شروع جاتا ہے لیکن جو نیکی کا کام کرتے ہیں پھر یہ نیکی بھی اسی طرح پھیلتی ہے تو نیک لوگوں کو چاہیے نیکی کے کام کرنے والوں کو چاہیے کہ اس نیکی کو آگے بڑھائیں اور ایمان فاؤنڈیشن کا حصہ بنیں بس جانا چاہوں گی کہ آپ بتائیے گا کہ ابھی جو پیشنٹ آپ کے پاس وہاں موجود ہیں ان کی تعداد کتنی ہے کتنے پیشنٹ ٹھیک ہو چکے ہیں اور کتنے ٹھیک ہونے کے قریب قریب ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس وقت جو گردوں کے مرض میں جو لاحق میں جو ہے نا لو ایک تو ان کی تعداد آپ اس وقت ہمارے پاس تیسری شفٹ کے لیے یعنی کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے کہ ہم دو شفٹ بڑی مشکل سے کر رہے ہیں تو لوگ پائپ لائن میں آپ گورنمنٹ ہوسپیٹل میں کسی بھی ہوسپیٹل میں آپ سروے کر والے میں الالانیہ کہتی ہوں کہ وہاں پر ٹائم نہیں ملتا وہاں پہ لوگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو رحمان فانڈیشن کوئی بتا دے ہم نے سنا ہے کہ خدا طرس لوگ ہیں ہم لوگوں کو یہاں پر کوئی ٹائم نہیں دیتا اور نہ ہم لوگ کو ڈیٹس دے رہا ایک دفعہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ مریض تھے اور کسی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ وہ بہت سیریس ہے تو آپ اس ادارے میں ہیں تو آپ اس کو نا ہم لوگ جہاں پہلے ہم لوگ جا رہے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ٹائم نہیں مل رہا اس کے باوجود کہ ان مریض کی کنڈیشن بہت سیریس ہے اور لیکن جب ان کا جو درد ہے وہ میرے اندر محسوس ہوا وہ جو آواز تھی وہ جو اس مریض کے جو رشتے دار تھے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں نے فورا سٹاف سے کہا کہ ہر حالت میں مریض کا ہو نا ہے برحل وہ ہو گیا یعنی کہ ہم نے اکے کر دیا جب وہ چل پڑے ہماری طرف تو اس مریض کی راستے میں ڈیتھ ہو گئی تو میں نے روتے میں بتایا کہ اس طرح سے یہ ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میڈم ہم اس ادارے میں آنا چاہتے ہیں ہم اس مریض تو چلا گیا اللہ کے پاس لیکن ہم آپ لوگوں سے مل چاہتے ہیں اور ہمارے ملنے والے رشتہ دار ہیں وہ باہر ہوتے ہیں تو وہ کوئی کرنا چاہ رہے ہے کہ اس ہوسپیٹل کے لیے مشین دینی ہے اچھا اچھا وہ خیر جناب جی وہ لوگ آئے انہوں نے وزٹ کیا اور وہ اللہ کرے کہ وہ سن رہے ہو اور وہ ہمارے جو بھائی ہیں اور انہوں نے جو ہے نا فورا یعنی کہ مریض کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ٹھیک دو دن کے بعد انہوں نے لاکھ سولہ لاکھ والی مشین ہمارے ہوسپیٹل میں دیں صحیح صحیح بڑی بات یعنی کہ وہ انہوں نے ہمارے اس ہمارا جو روئیہ تھا ہمارے جو انہوں نے ہمارا جو ایک میسیج ریمان فونڈیشن کی طرف سے مل گیا وہ جو لوگ جس تکلیف میں تھے اور جو ہم لوگوں کے اب دیکھیں اس وقت ہم لوگوں کو اس وقت ہم لوگوں کو جو میں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہم لوگوں کے دو شفٹ ہو رہی ہیں تقریبا ستارہ اٹھارہ یعنی کہ ڈالیس ایک شفٹ میں لاہور والی جو برانچ ہے جی وہ ہمارے یعنی کہ دو چاہیے چاہیے ٹھیک کیونکہ لوگ پائپ لائن میں ہیں لوگوں کو ضرورت ہے لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں لوگوں کے پاس سفارش نہیں ہیں کہ اگر ان کو بیٹ چاہیے اگر ان کو ڈیٹ چاہیے تو ان کو کسی نہ کسی بندے کی سفارش چاہیے سفارش کی لانت مر جانی ہے ہمارے ملک سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ کہاں کہاں پر ظلم ہو سفارش نہیں ہیں تو ان کے خاندان اجڑ گئے سفارش جھومنے میں لگ جاتے ایسا ہی ہے تو اس وقت ہم لوگوں کے جو ادارہ ہے ہمارا جو مشن ہے پورے پاکستان میں ہے اس ادارے کو بنانا ہمارے ہمارے چیئرمن ہے ڈاکٹر وکار احمد نیاز صاحب اور ہمارے ان کے نزدیک جو علاقے ہوتے جب وہ آتے ہیں اور نکلتے ہیں اور بڑی مشکل سے وہ پہنچ تے ہیں ان کے وسائل نہیں ہوتے تو میں آپ یہ جو ہمارے جو دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے دوبارہ ریکوست کرتی ہوں کہ رحمان فانڈیشن سے رابطہ کریں رحمان فانڈیشن کے مریضوں جو پرابلمز ہیں ان کی کتنے دکھ ہیں وہ صرف آ کے صرف ایک وزٹ بھی کر جائیں گے تو اللہ کو وہ قبول ہوگا باقی کرنا نہ کرنا وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دیکھیں ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں اور اس دنیا سے چلے جانا ہے کام پہ لے جائے گا جس کو ہم کہتے کہ یہ جنت ہے ہم جنت میں چلے جائے ہم کچھ ایسے کام کر لیں ہمارے اندر احساس ہی نہیں ہے تو کون سا راستہ ہے ہمارے اندر احساس ختم ہو چکا ہے اس وقت لوگوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو وبا آئی تھی جس کو کرونا کہتے ہے اس میں لوگوں نے اپنی زندگیاں بچانے کے لیے بے وقت کی ازان چھتوں میں جا کے دی ہے بے وقت کی ازان اور وقت کی ازان کل لوگوں کو پتا نہیں ہوتا اور پھر لوگوں کو یہ یہ مر جائیں گے اللہ بندے مرنا تو سب نے مرنا آپ لوگ لے کھے کیا جا رہے اوپر ایسا ہی ایسا 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 پلڑا کتنا بھاری ہے یہ دیکھ نا ہے آپ ریمان فاؤنڈیشن کا حصہ بن سکتے ہیں جوائن ہینڈ کر سکتے ہیں ان مریضوں کا سہارا بن سکتے ہیں جو اس وقت زندگی اور موت کی کشم کش سے لڑے ہیں یہ کشم کش بہت تکلیف تے ہوتی ہے اس انسان سے پوچھئے اس مریض سے پوچھئے ان پیاروں سے پوچھئے جو دن رات ان کی ڈیوٹی دے رہے ہیں ایک وہ شخص جو بیڈ کے بغیر کسی پرچی کے اپنا بیڈ فرام کر رہے ہیں اپنی خدمات فرام کر رہے ہیں ڈاکٹرز ان کو وہاں چیک کرتے ہیں ڈاکٹر ان کا سارا دھیان کرتے ہیں خیال کرتے ہیں ڈائلسز ہوتا ہے اگر ایسے اداروں کا اپنے سہارا نہیں بننا تو پھر کہاں جا کر وہ اپنے پیسے کو خرچ کرنا اگر ایسے لوگوں کے لیے آپ نے خرچ نہیں کرنا تو پھر اپنی دولت کو آپ نے کون سے بچے کرنا چاہتے ہیں بڑے کرنا چاہتے ہیں سٹوڈنٹس کرنا چاہتے ہیں جو بھی لوگ آگے آنا چاہتے ہیں وہ آگے آئیں انڈیویجویل اپنا حق ادا کریں یہ اللہ کے گھر آپ کی نیکی جو ہے وہ لکھی جائے گی آپ کسی دارے کو نہیں دے رہے آپ یہ ایک مریض کی جان بچا رہے ہیں یہ سوچ کر سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جیسا کہ آپ نے ساری بات میرا خیال ہے کہ کلیر کٹ کر دی ہے کہ انسانیت کیلئے کام کرنے یہ اصل مقصد ہے ہمارا اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے گویا پورے بنی نوہ انسانیت کی زندگی بچائی تو جہاں فرہ صاحب نے کہا کہ آپ وزٹ کریں آئیں دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں ٹیلیویزن پہ دیکھ کر یا ہماری باتیں سن کر آپ اگر صرف 10 منٹ نکال لیں اور 134 جی 134 جی مارڈل ٹاؤن ہمارے ایڈ رہا ہوتا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے جہاں یہ نیکی کا موسم بہار ہے یہ نفل کا صواف فرز کے برابر ہے وہاں میری قوم سے گزارش ہے جو مجھے اس وقت لائف سن رہے ہیں کہ وہ فوری طور پر اپنا ٹیلی فون اٹھائیں اور رحمان فانڈنشن کے لیے کوئی ہم نے تیع نہیں کہ آپ کچھ کرنا چاہیں وہاں پہ تعاون کریں بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں رب باری طالعہ نے فرمایا ہے کہ تم نیکی کے اس وقت تک نہیں چھو سکتے جب تک تم اللہ کی دیئے گئے مال سے اس کے بندوں کے لیے خرش نہ کرو بلکل سے اس کے بندوں کے لیے خرش کرنا ضروری ہے تو ساست میں یہ کہوں گا جب تک تم کسی چیز کے لیے کوشش نہیں کروگے جد و جہد نہیں کروگے اللہ تعالی بھی تمہارے ساتھ نہیں کرتا ہے مفتی ریمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی گزارش کروں گی کہ آپ بھی ایک میسج جو ہمارے لوگوں کے لیے سو فصد قبول ہوگی میں ایک حدیث پاک کو اٹھ کرنا چاہوں گا فرمایہ کہ انسان مومن ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں اگر کسی کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے اشتکا کل پوری جسم میں تکلیف ہوتی ہے ایسی فرمایہ کہ اگر انسان کے سر میں درد ہو تو پورے جسم اس کو محسوس کرتا ہے ایسی فرمایہ کہ اگر ایک انسان کو ایک مومن کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پوری انسانیت کو اس کے تکلیف محسوس ہونی چاہیے اور اس میں آگے بڑھنا چاہیے اور یہ بلکل واضح بات ہے کہ ہم اس دنیا کو ربنا آتینا فی الدنیا حسنا بنائیں گے اچھا بنائیں گے لوگوں میں خوشیاں بانٹیں گے تو آخرت ہماری ہوگی ورنہ ہم صرف نماز اور زکاة وہ بھی روح سے خالی جو انسانیت احساس کے ساتھ جو ہمارا دین کیا گیا ہے اس سے خالی کریں گے تو ہماری نمازیں بھی کام نہیں آئیں ڈاکٹر راو محمد اسلام صاحب مائنڈ سائنس ایکسپورٹ ہیں سر آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے لوگوں کو میں تو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ اس وقت کیونکہ ہمارے پاس ساٹھ مشینے ہیں اور پورے پاکستان کے اندر اور ساتھ شہر ہیں جس کے اندر ہم اس وقت کام کر رہے ہیں اللہ کی مخلوق کے لیے اللہ کے بندوں کے لیے رحمان کے بندوں کے لیے جو ہمارے جیسے ہی ہیں بس میں یہی کہوں گا کہ ہمارے پاس مشینے تو ہیں اس وقت لیکن لوگ پائپ لائن میں جیسے میڈم فرا دیبا صاحبہ بتا رہی تھی کہ ہمارے پاس ایک شفٹ نہیں ہے جو تیسری شفٹ ہم چلانا چاہتے ہیں جی بالکل کہ اگر یہ ساٹھ مشینے تو ہاں ہیں سٹاب بھی موجود ہے ہمارے پاس انفرسٹرکچر بھی موجود ہے اگر اللہ کا کوئی بندہ اور خاص کر اللہ کے بندے جو اس وقت مجھے دنیا کے آٹھ عرب انسان اگر دیکھا جائے تو موجود ہیں اس وقت اور بہت سارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دے ہے وہ پیسے اور آپ کے پاس جیب میں ہیں بینکوں میں ہیں کہیں پہ بھی موجود ہے فصل موجود ہے آپ کے پاس آپ کو کوئی بزنس موجود ہے اگر اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو توفیق دے رہا ہے زکاة میں سے دے رہا ہے فطرانے میں سے دے رہا ہے صدقات میں سے دے رہا ہے کہیں سے بھی اگر آپ کو دے رہا ہے تو ہماری ہاتھ بندے ہوئے ہمارے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے غریبوں کے لیے مساکین کے لیے ان کے لیے کام کرے خاص کر آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ ہماری جو تیسری شفٹ ہے وہ چل جائے اور وہ لوگ جو پائپ لائن میں ہیں کیونکہ میں دیکھا کرتا ہوں کہ بشمار لوگ ہیں جو کہ اپنے گھر بیچ دیتے ہیں مکام بیچ دیتے ہیں اپنے ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن کیونکہ ڈیلیسز کروانے ہیں اٹھائیس ہزار روپیہ ہر مہینے چاہیے تو کہاں سے لے کے آئیں گے تو یہ آپ اگر ان کو دے دیں گے تو ان کی زندگی بن جائے گی نہیں تو وہ زندگی تو گزار ہی لیں گے اور جب وہ اللہ کے پاس جائیں گے تو ہم سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس تو یہ وسائل تھے تُو نے دیئے کیوں نہیں تو میں یہی کہوں گا تو ضرور دینے کی کریں بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا تمام ڈائریکٹرز کا انام الحق سلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ مفتیہ رحمان صاحب آپ کا بھی شکریہ اور ساتھ میں ڈاکٹر راو محمد صاحب آپ کا بھی شکریہ فرادیبہ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانیت کی خدمت کے لیے یہاں اکٹھے ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج ہم سب ایک ہی لائن میں اگر لگے ہیں تو صرف ان مریضوں کے لیے آج اگر ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں اور عدبن یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ رحمان فاؤنڈیشن کا حصہ بنیں دونیشن کریں صدقات اتیات خیرات جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں اپنے دل سے اپنے پیار سے اور اپنے جذبے سے اللہ کی راہ میں وہ آپ ضرور دیں تاکہ آپ کسی ایک مریض کا سہارا بن سکیں کسی ایک مریض کو زندگی دے سکیں ڈائلیسز پاکستان کا مہنگا ترین علاج ہے خدارہ ان لوگوں کی زندگیوں کا خیال کریں جو اس وقت رحمان فاؤنڈیشن میں زیرے علاج ہے اور انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے اسی کے ساتھ مجھے ڈاکٹر نبیحہ علی خان کو اجازت دیجئے میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس رحمان فاؤنڈیشن کا حصہ بنیں گے کل پھر انشاءاللہ آپ سے یہی پر ڈھائی بجے ملاقات ہوگی اور آن ورڈ یہ لائف ٹیلتھان ٹرانسمیشن لے کے اس کا حصہ بنیے آپ کی لائف کالز بھی ہمیں آنی چاہیے آپ کا حصہ بھی آنا چاہیے تاکہ آپ لوگ جو ہے وہی ثابت کر سکیں کہ آپ بھی دردے دل رکھتے ہیں اور ان لوگوں کا سہارا بننا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اور میری پوری ٹیم کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نکبان